راجہ نے تمام ہندوستانی راجاؤں کا اجلاس طلب کیا اور میٹنگ میں یہ تیہ کیا کہ اب جبکہ تمام ہندوستان کے راجاؤں کی فوجیں کاٹھی عوار پہنچ گئی ہیں کیوں نہ خود ہی بڑھ کر محمود پر حملہ کر دیا جائے جنگ کا نقشہ تیار ہوتا رہا اور اس پر تمام راجاؤں کی بحث ہوتی رہی اس کمرے میں کسی کو بھی جانے کا حکم نہ تھا لیکن ماریا کو کون روک سکتا تھا جنگ کا نقشہ تیار ہو گیا اور اس میں تیہ ہو گیا اور کس راجہ کی فوج جنگ میں کدھر سے حملہ ور ہو گی تمام نقشہ ایک بڑی میز پر پھیلا ہوا تھا اور اس پر بیسوں مباسہ جاری تھا جبکہ ماریا سب کچھ سن بھی رہی تھی اور آرام کے ساتھ ان راجاؤں کے درمیان کھڑی ہوئی اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ایک کپڑے پر اسے نقل بھی کرتی جا رہی تھی جو اس کے ہاتھ میں ہونے کی وجہ سے کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا لہٰذا حملے کا دن مقرر ہو گیا اور یہ خفیہ میٹنگ بھی برخواست ہوئی راجاؤں کے ساتھ ہی ماریا بھی باہر آئی اور سیدھی ناگ کے پاس پہنچ گئی جو راجہ کی فوجی وردی میں اسے عجیب سا لگ رہا تھا اور اسے دیکھ کر ہنسنے لگی ناگ نے کہا کیا ہوا ماریا بہن میری شکل بدل گئی ہے یا یوں ہی ہنسی آ رہی ہے ماریا نے کہا ناگ بھائی تم اس وردی میں بلکل اچھے نہیں لگ رہے تمہارے جسم پر تو اسلامی فوجی وردی بہت اچھی لگ تھی ناگ نے کہا تو اتار پھینکتے ہیں یہ سب تو تمہارے ہی کہنے سے کیا ہے ہمارا کیا ہے سلطان کی فوج میں جا پہنچتے ہیں ماریا نے کہا نہیں یہاں رہنا بھی ضروری ہے میں نے جنگ کا تمام نقشہ کپڑے پر اتار لیا ہے ماریا نے کپڑا میز بر رکھ دیا تو ناگ کو دکھائی دیا اور اس نے اسے گوھر سے دیکھتے ہوئے کہا اب اسے سلطان تک پہنچانا تمہارا کام ہے ماریا نے کہا تم سے اسی لئے ملنے آئی ہوں کہ حملے کا دن سوموار تیہ ہو گیا ہے وہ سومنات کے نام کے دن ہی سوموار کو حملہ کرنا چاہتی ہیں جبکہ سنا ہے کہ سلطان کو اپنی بقایا فوج کا انتظار ہے اور ہندو یہ موقع نہیں جانے دینا چاہتے راجہ کے جاسوس نے اطلاع دی ہے کہ تمام راجاؤں کے اتحاد اور ان کی اکٹھی فوج طاقت سے متاثر ہو کر سلطان نے اپنا ایک آفیسر فوجی امداد کے لئے روانہ کر رکھا ہے اور مزید کمک کے انتظار میں بیٹھا ہے ناغ نے کہا یہ تو ٹھیک ہے سلطان کے پاس تو اس فوج کا چوتھائی حصہ بھی موجود نہیں بہرحال تم فوراں یہ نقشہ لے کر روانہ ہو جاؤ مجھے بھی حکم ملا ہے کہ فوجی آفیسروں کی میٹنگ میں حاضر ہو جاؤں پھر دونوں اپنی اپنی مہم پر روانہ ہو گئی امبر اپنے خیمے میں لیٹا سوچ رہا تھا کہ نجانے ناغ اور ماریہ اب کہاں اور کیسے حالات میں ہوں گے کہ اسے ماریہ کی خوشبو محسوس ہوئی اور اس نے کہا ماریہ بہن تم ہو خوشبو اور قریب سے محسوس ہوئی اور اس نے کہا ماریہ بہن تم ہو ماریہ نے کہا ہاں خدا کا شکر ہے تمہیں پھر سے اپنی اصلی حالت میں دیکھ رہی ہوں تمہاری تلاش میں ہم نے اس ملک کا کونہ کونہ چھان مارا لیکن تم سے ملاقات نہ ہو سکی ناغ بھائی بھی تمہارے لیے بہت اداس ہیں امبر نے کہا تو کیا ناغ تمہارے ساتھ ہی ہے ماریہ نے ہنستے ہوئے کہا وہ تو راجہ کی فوج کے ایک آفیسر ہیں میرا دل کہتا تھا کہ تم سے اسلامی فوج میں ہی ملاقات ہوگی میں جنگ کا یہ نقشہ لے کر آئی ہوں ہندووں کو جاسوسوں سے معلوم ہو گیا ہے کہ سلطان اپنے ملک سے کمیک کا انتظار کر رہا ہے جبکہ تمام ہندوستان کے راجے سومنات کے مندر کے مہا پجاری کے کہنے پر ایک جگہ کٹھے ہو گئے ہیں اور سوموار کو سلطان پر ایک بڑا حملہ کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں ماریہ نے نقشہ امبر کے سامنے رکھ دیا امبر نے نقشہ دیکھا اور حیران رہ گیا کئی لاکھ فوج سلطان کے مقابلے میں حملے کے لیے تیار کھڑی تھی امبر نے کہا مجھے اسی وقت سلطان کو اطلاع دینی چاہیے امبر نقشہ لے کر سلطان کے خیمے کی طرف چل پڑا اسی وقت اللہ اکبر کی صدا کے ساتھ ہی مزید کمک لے کر ایک آفیسر آ پہنچا جسے سلطان کا حوصلہ بلند ہو گیا اور ساتھ ہی سلطان کے مرشد کی دعاوں کے ساتھ ہی ان کا جبا دیتے ہوئے سلطان سے کہا مرشد نے کہا ہے جنگ کے وقت اس جبے کے وسیلے سے سلطان فتح کے لیے دعا کریں سلطان نے جبے کو چھوما آنکھوں سے لگایا تب امبر نے سلطان کو وہ نقشہ پیش کیا اور بتایا کہ سوموار کو ہندو راجہ حملہ کر دے گا سلطان نے خدا کا نام لے کر اپنی فوج کو اس نقشے کے مطابق ترتیب دے کر حکم دیا کل صبح فجر کی نماز کے بعد پیش قدمی کر کے حملہ کر دیا جائے امبر نے ماریہ کو بتایا کل صبح ہماری فوج حملے کے لیے روانہ ہو رہی ہے ماریہ نے کہا تو پھر امبر بھائی ہم سب کی ملاقات سومنات کے مندر میں ہی ہوگی مجھے ناکھ کو تمہارے متعلق بھی بتانا ہے اب میں چلتی ہوں امبر نے ماریہ کو خداحافظ کہا اور تیاری میں مصروف ہو گئی فجر کی نماز کے بعد سلطان محمود گزنوی نے سن ایک ہزار چوبیس کو اپنی فوج کے ساتھ کارٹھی عوار پر حملہ کر دیا دونوں فوجوں میں گھمسان کی جنگ ہوئی جس میں امبر سلطان کے ساتھ تھا اور ناکھ ہندو راجہ کی فوج سے نکل کر اسلامی فوج میں شامل ہو گیا تھا کیونکہ میدان جنگ میں اس نے امبر کو لڑتے ہوئے دیکھ لیا تھا ہزاروں انسان اس لڑائی میں کام آ گئے امبر کو مہیا کیے ہوئے نقشے کی مدد سے سلطان فتح و نسرت کے ڈنکے بجاتا ہوا اور اللہ اکبر کے ناروں سے سومنات کے مندر میں داخل ہو گیا جہاں مہا پندیت سومنات کے بت کے قدموں کے نیچے بیٹھا تھا سلطان نے حکم دیا ایک گرز مہیا کیا جائے جس کی فوراں تعمیل ہو گئی تب سلطان اپنے ہاتھوں بت کو توڑنے کے لئے آگے بڑھے پندیت نے ہاتھ جوڑ کر کہا مہاراج اس بت کے بدلے دنیا جہان کی دولت لے لیں اسی نہ توڑیں لیکن سلطان نے بت پر ضربیں لگاتے ہوئے کہا میں اپنے آقا کے روبرو قیامت کے روز بت شکن بن کر جانا چاہتا ہوں بت فروش نہیں اور کئی ضربوں سے اس بت کو ریزہ ریزہ کر دیا فتح و نسرت کے بعد سلطان محمود دوبارہ اپنے ملک کو روانہ ہو گیا اور امبر نے ان سے اجازت لے کر ماریا اور ناغ کے ساتھ ایک کافلے میں شامل ہو کر مطرہ کا سفر اختیار کیا کیونکہ وہاں ایک بڑا بھاری ملہ لگتا تھا اور یہ تینوں کچھ دن سیر و تفریق کرنا چاہتے تھے امبر ناغ اور ماریا والا کافلہ منزلوں کو تیہ کرتا ہوا ہندوستان کے قدیم شہر مطرہ کی طرف بڑھ رہا تھا راستے میں لوگ مختلف شہروں میں ان سے جدا ہو جاتے اور نئے لوگ کافلے میں شامل ہو جاتے اب زیادہ تر تعداد ان یاتینوں کی شامل ہو رہی تھی جو مطرہ میں سالانہ میلے میں شرکت کرنے جا رہا تھا یہ میلہ ہر سال کالی ماتا کی مندر پر ہوتا تھا جو بہت ہی خوبصورت اور بڑا تھا جس میں سینکڑوں کمرے اور ہزاروں بت موجود تھی یہ کافلہ منزلوں پر منزلیں مارتا ہوا مطرہ پہنچ گیا امبر اور ناغ نے یہاں سرائے میں ایک کمرہ کرائے پر حاصل کر لیا اور تینوں نے اس کمرے میں ڈیرے ڈال دئیے اس شہر میں ایک مسلمان بزرگ سوفی نصار علی شاہ بھی رہتے تھے اس نے امبر اور ناغ کو دیکھ لیا تھا یہ تینوں بھائی بہن کمرے میں اپنی اپنی چار پائیوں پر لیٹے ہوئے تھے اور باتیں کر رہے تھے کہ ہوتل کا ایک مالک ان کے پاس آیا اور کہا امبر اور ناغ آپ دونوں کو سوفی نصار علی شاہ نے بلایا ہے امبر نے کہا کون نصار علی شاہ ہم کسی کو نہیں جانتے سرائے کے مالک نے کہا آپ شاہ جی کو نہیں جانتے ارے بھائی اس شہر میں تو اس کو خوش نصیب سمجھا جاتا ہے جسے شاہ جی کے نیاز حاصل ہوں تم لوگ بہت خوش قسمت ہو کہ انہوں نے خود تمہیں بلایا ہے شاہ جی بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں اور بڑی بڑی روحانی طاقت کے مالک ہیں ہر سال کالی ماتا کے میلے پر ضرور آتی ہیں اور لوگوں کی اچھائیں پوری کر کے بہت سے لوگوں کی تقدیریں بدل کر چلے جاتی ہیں امبر اور ناغ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور نوکر سے کہا تم چلو ہم آ رہی ہیں نوکر کے جانے کے بعد امبر نے ناغ سے کہا لو بھائی مجھ سے پہلے اس گلی میں میرے افسانے آ گئے ناغ نے کہا امبر بھائی ہم دنیا کی کسی بھی خطے میں چلے جائیں کوئی نہ کوئی آفت جیرت ہوتی ہیں جو ہمیں دیکھتے ہی پہچان جاتی ہیں ایسا ہی کوئی معاملہ لگتا ہے لہٰذا ہم جاتی ہیں تم یہی انتظار کرو امبر اور ناغ دونوں کمرے سے باہر نکل گئی ماریہ کے کمرے کے ساتھ ہو لے کمرے میں ایک ہندو جوڑا اور ان کا ساتھ سالہ بچہ ٹھہرے ہوئے تھی کیونکہ شادی کے ٹھیک ساتھ سال بعد کالی ماتا کے پجاری کی دعا سے پرکاش ہوا تھا اولاد کے لیے ترستے تھی اس لئے پرکاش دونوں میاں بیوی کو جان سے بھی پیارا تھا پرکاش ساتھ سال کا ہونے کے باوجود اپنی ماتا کے ساتھ ہی سویا کرتا تھا دونوں میاں بیوی اسے ایک پل کے لیے بھی اپنی آنکھ سے اوچل نہیں ہونے دیتے تھے امبر اور ناغ کے جانے کے بعد ماریہ تنہائی میں بوریت محسوس کر رہی تھی رات ہو گئی تھی ناغ اور امبر ابھی تک واپس نہیں آئے تھی ماریہ کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ گیبی آواز جو بھی سن لیتا در کے ماری بھاگ جاتا ماریہ نے آواز سن کر دروازے کی جھری سے جھان کر دیکھا دونوں اپنے بچے کو ساتھ بٹھائے اس کی میٹھی میٹھی باتوں پر دبے دبے کہہ کے لگا رہے تھے ماں تو بار بار اس کی بنائیں لیتی اور باپ بات بات پر مو چوم لیتا ماریہ کو یہ چھوٹا سا خوش و قرم گھرانا بہت اچھا لگا وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے بھائیوں کو بھول کر ان کی خوشیوں میں کھو گئی اور سوچنے لگی کہ اگر یہ بچہ گھڑی بھر کے لیے ماں باپ سے جدا ہو گیا تو دونوں جدائی میں جان دے دیں گے آدھی رات بیٹھ چکی تھی امبر اور ناغ ابھی تک لوٹ کر نہیں آئے تھی آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے اور تھنڈی ہوا بتا رہی تھی کہ بارش ہونے ہی والی ہے ماریہ نے سوچا وہ ضرور کسی مصیبت میں پھنس گئے ہیں ورنہ آدھی رات تک باہر رہنے کا کوئی جواز ہی نہ تھا ماریہ سوائے صبر کے اور کیا کر سکتی تھی ان کے لیے یہ کوئی نئی بات تو تھی نہیں اس نے اپنے خیالات کو منتشر کرنے کے لیے ایک تفعہ پھر ساتھ والے کمرے میں جھانکا کمرے میں اندھیرہ چھائے ہوا تھا اور میاں بیوی کے خراتوں کی آوازیں آ رہی تھی جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ دونوں سو گئے ہیں کالی ماتا کا وسیع اور اس مندر یاتریوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا لیکن ایک تاریخ کونہ ایسا بھی تھا جہاں ایک نہائی تھی بدصورت اور اس رات سے بھی کالا آدمی سر جھکائے بیٹھا تھا اس کی آنکھیں جنگلی کبوتر کے خون کی طرح سرکھ تھی سر کے بال خوشک اور میل سے اس طرح آٹے ہوئے تھے جیسے کوئی پہاڑی بچھو اپنے پنجے پھیلائے بیٹھا ہوا ہو اس کے گلے میں مختلف رنگ اور نسل کے سامپ رینگ رہے تھے جسم پر کالے ریچ کی خال کا لمبا سا چوگا پڑا تھا قدموں کی آہات سن کر اس نے اپنی سرکھ انگارہ آنکھوں سے آنے والے کی طرف دیکھا جو اس کا سیوک بھوندو تھا جو ہاتھ میں ایک تھال اٹھائے چلا آ رہا تھا جو کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا ساتھ دو آدمی اور تھے جو شکل ہی سے بدماش لگ رہے تھے ان میں سے ایک کے چہرے پر دائیں آنکھ سے لے کر جبڑے تک زخم کا لمبا نشان تھا اور اس کے آنکھوں سے ایاری ٹپک رہی تھی دوسرا ایک چوڑے شانے اور مضبوط جسم اور بھدے خود و خال کا آدمی تھا اور ایک آنکھ سے کانہ تھا اور اس کے اوپر کے لمبے لمبے دانت اس کے ہونٹوں پر پڑھتے تھے لیکن اس کے بھرے بھرے بازو بتا رہے تھے کہ نہائی طاقتوار انسان ہے بھوندو نے چرن چھو کر یہ تھال اپنے گروہ کے سامنے رکھ دیا اور ہاتھ جوڑ کر نہائی تعدب سے کہا بھوانی جی مہاراج یہ دونوں بڑے کام کے آدمی ہیں آپ ان سے خود ہی بات کر لیں بھوانی نے دونوں کا سر سے پاؤں تک جائزہ لیا اور پھر ایسی آواز میں جسے گروہ ہٹی کہا جا سکتا ہے ہوں کہا پھر تھال سے کپڑا اٹھایا اس میں مردہ مینڈک چھپکلیاں اور مردار کیرے مکوڑے پڑے تھے جن میں سے بدبو اٹھ رہی تھی دونوں بدماشوں نے اپنی ناک پر رومال رکھ لیا لیکن بھوانی ان کے پرواہ کیے بغیر ہی نہائیت رغبت سے انہیں کھانے میں مصروف ہو گیا جبکہ سام بھی اس کے جسم سے اتر اتر کر اس کے ساتھ شریک ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے سارا تھال چٹ کر گئے لیکن بھوانی کا بیٹ ابھی بھرا نہیں تھا اور اس نے ان سامپا کو اٹھا اٹھا کر گاجر اور ملی کی طرح مزے لے لے کر کھانا شروع کر دیا تھا دونوں بدماشوں کا کراہت سے برا حال تھا اور انہیں اپکائیاں آنے لگی تھی آخر ایک لمبی ڈکار لینے کے بعد بھوانی نے دونوں کو مخاطب کیا اور کہا بالکو میں کالی ماتا کا سچا پجاری ہوں میرے لئے کسی آدمی کے من میں کھوٹ آ جائے تو میں اس کا کلیجہ ایک منٹ میں نکال کر چبا جاتا ہوں مجھ سے کوئی دھوکہ کر کے پاتال میں بھی نہیں چھپ سکتا میری شکتی اور میرا جادو اسے مکناتیز کی طرح کھینچ کر لی آتا ہے مجھے اپنی شکتی کو عمر کرنے کے لیے اور جاب شروع کرنے سے پہلے مجھے کالی ماتا کے چردوں میں ایک ایک لوٹے چھ یا سات سال کے بچے کی قربانی دینی ہے جس کی کلائی پر چندرما کا نشان موجود ہو تم لوگ اس شہر کے رہنے والے ہو مجھے ہر قیمت پر بچہ چاہیے دولت کی فکر نہ کرو میں سونے سے تمہاری جھولیاں بھر دوں گا بچہ مل جائے تو بھوندو کے سپورٹ کر دینا اب تم لوگ جاؤ میری پوچھا کا وقت شروع ہونے والا ہے بھوندو اور ان دونوں آدمیوں نے ہاتھ جھوڑ کر نمستے کیا اور تینوں بھوانی کو تنہا چھوڑ کر چلے آئے رات آدھی بیچ چکی تھی ماریا اپنے پلنگ پر کروٹیں بدل رہی تھی بادل گرج رہے تھے اور تیز ہوانے آندھی کی شکل اختیار کر لی تھی ماریا کا پلنگ کھڑکی کے قریب ہی تھا اور اسے اس توفان کا ذرا بھی احساس نہ تھا کہ اچانک زور سے بجلی چمکی اور تیز ہوا کی وجہ سے کھڑکی کے پٹ زور سے برج اٹھے جنہوں نے ماریا کے خیالوں کا سلسلہ منقطع کر دیا وہ کھڑکی کے پاس آئی باہر بارش شروع ہو چکی تھی اس نے کھڑکی بند کی تو اسے ساتھ والے کمرے سے کسی قسم کی آہٹ محسوس ہوئی اس کے سامنے پرکاش کا پیارا پیارا چہرہ ابرہ اس نے دروازے کی جھرے سے آنکھ لگا کر دوسرے کمرے میں چھانکا اندھیرہ تھا چراغ بجا ہوا تھا کہ اچانک بجلی چمکی کمرے میں ایک لمحے کے لیے روشنی ہوئی تو ماریا نے دیکھا دو آدمی اپنے موں کپڑوں سے چھپائے ہاتھوں میں چمکدار خنجر لیے اس پلنگ کی طرف بڑھ رہے تھے جہاں پرکاش اپنی ماں کے ساتھ سویا ہوا تھا ماریا پریشان ہو گئی کیونکہ اب پھر تاریکی شاگئی تھی بجلی تھوڑی دیر بعد پھر چمکی ماریا نے دیکھا ایک بدماش نہائی تھوشیاری سے پرکاش کو اپنی ماں کے سینے سے جدہ کر کے اٹھا رہا تھا جو اپنی ماں سے لپٹ کر سو رہا تھا ماریا آخر عورت تھی اور عورت ہی عورت کا دکھ درد محسوس کر سکتی ہے وہ بدماش ایک ماں کی مامتہ کو تڑپنے کے لیے چھوڑ کر اس کے جگر کا ٹکڑا لے جا رہی تھی اس نے سوچا جب ماں اور باپ بیدار ہو کر اپنے بچے کو نہ پائیں گے تو دونوں کی کیا حالت ہوگی دونوں اپنے لختے جگر کی جدائی میں مر جائیں گے ماریا نے فیصلہ کر لیا وہ ان بدماشوں کو ضرور سدا دے گی اور پرکاش کو واپس لائے گی وہ جلدی سے اپنے کمرے سے باہر نکل گئی اس نے دیکھا باہر بارش ہو رہی تھی اور ہمائیں سائیں سائیں کرتی اس طرح لگ رہی تھی گویا ماں اور بچے کے بچھرنے پر ماتم کر رہی ہوں انہوں نے پرکاش کو کسی جڑی بوٹی کی مدد سے بے ہوش کر کے تھیلے میں ڈال رکھا تھا اور قریب ہی ایک بیل گاڑی کھڑی تھی جس میں وہ بیٹھ گئی تاریکی اور بارش میں ڈوبی ہوئی لمبی سڑک پر ماریا نے بیل گاڑی کو جاتے ہوئے دیکھا تو خود بھی بارش کی پرواہ کی بغیر اپنے مقصود انداز میں بیل گاڑی کے پیسے دوڑنے لگی اور تھوڑی ہی دیر میں وہ بھی بدماشوں کے ساتھ ہی بیل گاڑی پر موجود تھی وہ چاہتی تو یہیں بدماشوں کو سزا دے سکتی تھی اور پرکاش کو واپس لا سکتی تھی لیکن اس نے سوچا ذرا لگے ہاتھوں یہ بھی دیکھ لے کہ ان کے پیچھے کونسی طاقت ہے جس نے انہیں اس نیچ کام کے لیے اقصایا ہے بیل گاڑی کالی کے مندر کے تھوڑی ہی دور رک گئی اور دونوں بدماش تیزی سے تھیلہ اٹھائے ہوئے اندر داخل ہو گئی ماریا ان کے پیچھے تھی توفان نے شدت اختیار کر لی تھی اور بارش بھی موزلہ دھار ہو رہی تھی لیکن اب وہ بدماش ماں ماریا کے مندر کی چھت کے نیچے پناہ لیے ہوئے تھے اور یہ وہی جگہ تھی جہاں بھوندو نے انہیں ملنے کے لیے کہا تھا کیونکہ مندر کا یہ گوشہ بھی کافی تاریخ تھا اور اتنے میں بھوندو اندھیری کی چادر کو چیرتا ہوا ان کے پاس آیا ایک لمحے کے لیے دونوں کے ہاتھوں میں خنجر چمکی اور پھر دوست کو پہچان کر میانوں کے اندر چلے گئی بھوندو نے سرگوشی کی کام بن گیا جواب میں ایسی ہی سرگوشی اُبھری ہاں بچہ ہمارے پاس اس تھیلے میں موجود ہے بھوندو دونوں کو لے کر اسی تاریخ کمرے کی طرف چلا جہاں بھوانی زمین پر پڑا تھا ریچ کی خال میں وہ ریچ ہی نظر آ رہا تھا اور چاروں طرف نہائیت موزی اور زہریلے سامپ رینگ رہی تھی اور پہرہ دے رہی تھی قدموں کی چاپ سن کر انہوں نے اپنے خونخار پھن زمین سے اٹھائے لیکن اسی وقت انہیں ماریا میں اپنے آقا کی بھو محسوس ہوئی اور وہ جھک جھک کر تعظیم بجال آنے لگے بھوندو نے پاس جا کر آہستہ سے کہا مہاراج جواب میں آواز آئی اندر آجو بھوندو یہ میرے سیوک سامپ دوست اور دشمن کو پہچانتے ہیں سب اندر آئے بھوندو اٹھ کر بیٹھ گیا اور سامپ کو جھکے ہوئے دیکھ کر اس کا ماتھا ٹھنکا اور اس نے ناک سے زور لگاتے ہوئے سانس لیا بھوندو نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے کہا یہ لوگ بچہ لیا ہے گروہ شانتی سے کاملو بھوندو 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 نے کہا ہماری شکتی بتا رہی ہے کہ دوستوں کے علاوہ کوئی اور بھی یہاں موجود ہے ماریہ پریشان ہو گئی کہ کمبخت نے اس کی بھو پالی ہے ہم اس سے نپٹ لیں گے تم فکر نہ کرو بھونی نے کوئی منتر پڑھ کر پھونک ماری تو ماریہ کی نظروں سے یہ کمرہ گائب ہو گیا اور چاروں طرف سے دھوند کے بادل اٹھے اور انہوں نے اس کمرے کو اپنے اندر ہی چھپا لیا ماریہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور اس نے وہاں سے بھاگ جانا چاہا مگر مندیر کی پتھریلی زمین نے اس کے پاؤں جکر لیے اور وہ باوجود کوشش کے بھی ایک قدم نہ اٹھا سکی امبر اور ناک سرائے کے مالک کے ساتھ باہر آئے یہاں کوئی موجود نہ تھا لیکن ایک بیل گاڑی ان کا انتظار کر رہی تھی امبر کے پوچھنے پر نوکر نے کہا یہ شاجی نے آپ لوگوں کے لیے بھیجی ہے انہوں نے آپ لوگوں کو اس وقت دیکھا تھا جب آپ کا کافلہ یہاں پہنچا تھا وہ جس حویلی میں ٹھہرے ہوئے ہیں وہ حویلی یہاں سے دور ہے آخر دونوں نوکر کے ساتھ بیل گاڑی میں بیٹھ گئے اور بیل گاڑی یہاں سے روانہ ہو گئی امبر اور ناک کو لے کر بیل گاڑی شہر سے کافی دور قدر ویران علاقے میں ایک پرانی حویلی کے اندر داخل ہوئی اور دروازے پر رکھ گئی نوکر نے اتر کر دروازہ کھولا اور دونوں کو لے کر حویلی میں داخل ہو گیا کئی راہداریاں اور کمرے گزر کر آخر یہ لوگ ایک کمرے میں پہنچے جہاں ایک سفید ریش اور سفید لٹو مالا بزرگ نمہ آدمی شیر کی خالور بیٹھا تھا اور اس کے ہاتھ میں تسبیح تھی جس پر وہ کچھ پڑ رہا تھا اس کی آمد پر اس کا ہاتھ رک گیا اور اس نے بڑی شفقت سے دیکھ کر کہا بیٹے ناغ اور امبر بیٹھ جاؤ میں نے تمہیں تکلیف دی ہے امید ہے تم مجھے معاف کر دوگی جس کے کام کے لئے تمہیں بلائے ہے اسے جان لینے کے بعد تم مجھے یقیناً معاف کر دوگی امبر نے کہا آپ ہمارے بزرگ ہیں ایسی باتیں کر کے ہمیں شرمندہ نہ کریں آپ جیسے بزرگ کی خدمت کر کے ہمیں خوشی محسوس ہوگی اس لئے کہ آپ ارفان کے اس منزل پر ہیں جہاں انسان کی نگاہ سے کوئی چیز پہنچیتا نہیں رہتی تم دونوں بہت اچھے بچے ہو نیک ہو اور انسانیت کی خدمت کرنا اپنا فرض سمجھتے ہو بڑھے نے کہا اور پھر نوکر کو اشارہ کیا کہ چلا جائے نوکر کے چلے جانے پر شاہ جی نے مسکرا کر ناک کی طرف دیکھا اور کہا بیٹے میں نے تمہارے دل کے اندر جھانک لیا ہے فکر مت کرو تمہیں سب کچھ بتا دوں گا یاد رکھو بیٹا بحروب کے چکر میں وہ پڑھتا ہے جس کے دل میں برائی ہوتی ہے اور اپنے آپ پر اعتماد نہیں ہوتا یہ سب بحروب ہیں یاد رکھو بزرگوں کی نظر میں جسم کی کوئی اہمیت نہیں اصل چیز تو روح ہے دنیا کے سارے مذہب ایک ہی مرکز پر جا کر مل جاتے ہیں مذہب آپس میں بیعہ رکھنا نہیں سکھاتا بھلائی اور نیکی ہر مذہب میں موجود ہے برائی اور گناہ کو ہر مذہب بھرا کہتا ہے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا وہ صرف انسان پیدا ہوتا ہے اور انسان ہی کی بھلائی کے لیے خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے مسلمان ہوں لیکن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتا ہوں لیکن قرآن کو باعث نجات سمجھتا ہوں ناغ اور عمبر اس درویش کی باتوں سے بہت متاثر ہوئے اس نے پھر کہنا شروع کر دیا برائی خواہ کسی مذہب میں ہی ہو وہ برائی ہے اب میں اصل مقصد کی طرف آتا ہوں جس کے لیے تم دونوں کو بلائے ہیں مجھے معلوم ہوا ہے کہ کالی ماتا کے مندر کے نیچے ایک تیہ کھانا ہے جس کا علم صرف بڑے پجاری پندیت نارائن راو کو ہی ہے وہ بڑا کٹر ہندو پندیت ہے اس کے ساتھ اس کے کئی چیلے بھی مستقل طور پر مندر میں رہتی ہیں اور مفت کے مال پر پل رہے ہیں نارائن راو کے گھر کے دور دور سے مسلمان لڑکیں اقواہ کر کے لاتی ہیں پہلے ان کو تیہ کھانے میں رکھا جاتا ہے اور بعد میں دیوداسیاں بنا دیا جاتا ہے وہ بیچاری واپس جانے کے قابل نہیں رہتی اپنے آپ کو دیوداسیوں میں شامل کر لیتی ہیں کیونکہ کافی عرصے کے بعد ان کے لیے اپنے رشتہ داروں اور ماں باپ کے دروازے بند ہو چکے ہوتی ہیں اور کچھ غیرت مند بچیاں خودکشی کر لیتی ہیں یہ بات سن کر امبر اور ناک کا خون کھول گیا شاجی نے کہا اس برائی کی روک تھام میرے باس کی بات نہیں میں عمر کے اس حصے میں پہنچ چکا ہوں جہاں جسمانی طاقت ختم ہو جاتی ہے اس کام کے لیے نوجوان جسم کی ہی ضرورت ہے پندیت نارائن راؤ جادو ٹونے کا بھی ماہر ہے اور یہ بات بھی تمہاری لیے کوئی نہیں نہیں تم لوگوں کا ٹک راؤ اکثر جادوگروں سے ہوتا ہے ان بچیوں کے لیے ہمارا دل بہت دکھی ہے جو داسیوں کی زندگی بسر کر رہی ہیں اس کی روک تھام کرو اور ان مسئیبت کی ماری لڑکیوں کی مدد کرو بیٹا یہ بہت بڑی عبادت ہے اور اس کا بڑا ہی سواب ہے تم جہاں بھی رو ہوگے میری نظروں کے سامنے رہو گے کسی بھی کٹھن گھڑی میں یاد کرنا میں تمہاری مدد کو پہنچ جاؤں گا امبر اور ناغ نے یک زبان ہو کر وعدہ کیا کہ وہ کل سے ہی اس مہم کو سار انجام دینے کے لیے قدم اٹھائیں گے تب شاجی نے کہا اب تم جانو چاہو تو باہر میرا نوکر اور بیل گاڑی موجود ہے جو تمہیں تمہارے ٹھکانے پر پہنچا دے گی دونوں دعائیں لیتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئی دوسری طرف پرکاش کی ماں سو کر اٹھی تو پرکاش کو اپنے پہلوں میں نا پا کر پریشان ہو گئی اس نے جھن جھوڑ کر اپنے خامند کو جگایا اور پرکاش کے متعلق بتایا دونوں میاں بیوی نے اپنا سر پیٹ لیا نالوں کی آوازیں سن کر پوٹل میں ٹھہر ہوئے مسافر بھی بیدار ہو گئے اور حالات معلوم کرنے کے لئے ان کے پاس پہنچ گئے پرکاش کی ماں کو گش پر گش آ رہی تھی وہ جب بھی ہوش میں آتی سینے پر دوہتھر مار کر ہائے میرا بچہ کہہ کر پھر بے ہوش ہو جاتی اب لوگ اس صورتحال پر پریشان تھی لیکن کسی کی سمجھ میں نہیں آتا تھے کی کیا کریں اسی وقت امبر اور ناگ بھی بیل گاڑی سے نکل کر سرائے کے کمرے میں آئے لیکن یہاں ماریا موجود نہ تھی دونوں نے سمجھا شاید ہمسائیوں کے رونے دھونے کی آواز سن کر وہاں چلی گئی ہو ناگ نے اسے وہاں بھی سنگا لیکن اس کی بو اسے کہیں بھی نہ آئی دونوں پریشان ہو گئے امبر نے کہا ایسا لگتا ہے بہن ماریا ہم سے ایک تفاہ پھر بچھڑ گئی ہے میرا دل کہتا ہے وہ کسی مصیبت میں فنس گئی ہے ناگ نے کہا بہت ممکن ہے وہ اگوا شدہ بچے کے متعلق کچھ جان چکی ہو اور اس کی تلاش میں گئی ہو امبر نے جواب دیا تمہارا خیال درست لگتا ہے ادھر مندر کے تاریخ کمرے میں بھوانی پرکاش کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اس کی کلائی پر چندرمہ کا نشان بھی موجود تھا لڑکا کالی ماتا کی قربانے کے لیے نہایت موجود تھا بھوانی نے خوشی سے کالی ماتا کی جائے کا نعرہ لگایا اور سونے کے سکھوں سے بھری چار تھیلیاں بدماشوں کے حوالے کر کے انہیں اسی وقت چلے جانے کو کہا دونوں تھیلیاں لے کر وہاں سے خوشی خوشی چلے آئے اتنی دولت انہیں عمر بھر کے لیے کافی تھی بھوانی نے بھوانی سے کہا مہراج نے کسی پانچ میں منوش کے بارے میں وچار کیا تھا بھوانی نے ایک بھدہ سا کہکا لگایا اس کے پیلے پیلے چوڑے چوڑے اور ٹیڑے دانت کسی خونے بھیڑی کی طرح موز سے جھانکنے لگے اور اس نے بھوانی کی کمر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا بالک وہ بڑی سندر ناری ہے کسی کو دکھائی نہیں دیتی مگر تیرے گروہ کی نظریں تو پاتال میں بھی دیکھ سکتی ہیں سنہری بالوں اور نیلی آنکھ والی دودھ کی طرح سفید رنگ اور کشمیری سیف کی طرح سرخ گال میدے اور سندور کی بنی ہوئی گڑیاں معلوم ہوتی ہیں اس جاب کے بعد میں شیف جی کا جاب کروں گا اس وقت یہ ناری میرے کام آئے گی تب تک یہ میری داسی بن کر میری سیوہ کرے گی بھواندو نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا گروہ جی کیا یہ سیوک اس ناری کے درشن نہیں کر سکتا بھوانی نے مسکراتے ہوئے کہا دیکھنا چاہتا ہے تو دیکھ تیرا گروہ تیری اچھا ضرور پوری کرے گا تو اپنی آنکھیں بند کر لے بھواندو نے آنکھیں بند کی تو بھوانی نے ایک منتر پڑھنا شروع کر گیا اور پھر اس پر پھوک ماری اور کہا بھواندو آنکھیں کھول کر دیکھو بھواندو نے آنکھیں کھولنی تو اس کے سامنے ماریا کھڑی تھی ایک حسین سنگے مرمر کی مورتی کی طرح جو سوچ تو سکتی تھی لیکن عمل نہیں کر سکتی تھی اس کے احساب کسی اور کے قبضے میں تھے وہ اسی کے اشارے پر حرکت کر دی تھی ماریا محسوس کرتی تھی کہ اس کا جسم پتھر کا ہو چکا ہے اور اس جسم کے اندر کوئی اور موجود ہے جو اس پتھر کی مورتی کو اٹھائے پھر رہا ہے صرف اس کا ذہن زندہ تھا اور اس کے آنکھیں زندہ تھی باقی سب کچھ مفلوج ہو چکا تھا امبر اور ناگ نے آغاز کالی کے اسی مندر سے کیا جس کی کسی تیہ کھانے میں نارائن راو پنڈیت نے مسلمان لڑکیوں کو اپنی دیوداسیاں بنانے کے لیے قید کر رکھا تھا غیرت ملی سے دونوں کا خون کھول رہا تھا ان کا بس چلتا تو ابھی جا کر پنڈیت کی بوٹیاں اڑا دیتی لیکن یہاں جوش سے زیادہ ہوش کی ضرورت تھی اور پھر پنڈیت نارائن راو بھی بقول صوفی نصار کے جادو ٹونے سے واقف تھا ایسے آدمی کو چونکا کر مارا نہیں جا سکتا بلکہ غفلت میں دبوچ لیا جاتا ہے ساتھ والے کمرے سے بینوں کی آواز مسلسل آ رہی تھی پر کاش کی ماں بیچاری مچھلی کی طرح بیٹے کی جدائی میں تڑپ رہی تھی امبر نے ناگ سے کہا بھائی ان حالات میں تو میرا دل ایک منٹ بھی یہاں ٹھہرنے کو نہیں چاہتا ماں کی مامتہ کو انگاروں پر لڑتا دیکھ کر میرا دل خون ہو رہا ہے میرا خیال ہے کہ یہاں سے چلنا چاہیے ناگ نے کہا لیکن بھائی ہم جائیں گے کہاں امبر نے جواب دیا ہماری مہم کا آغاز تو کالی ماتا کے مندر سے ہوگا یار ناگ میرے ذہن میں ایک ترقیب آئی ہے پنڈیت نارائن راو اور اس کے گرگے عورتوں کو اگواہ کر کے داسی بنانے کے لیے یہاں لاتے ہیں کیوں نہ اسی تلوار سے انہیں ہلاک کیا جائے ناگ نے کہا یہ بات تو میری سمجھ میں نہیں آئی ذرا وضاحت تو کرو تمہارا مقصد کیا ہے امبر نے ہنستے ہوئے کہا یار بات ہی ایسی ہے تم سنوگے تو تمہیں بھی ہنسی آ جائے گی ناگ نے کہا خدا کے بندے کچھ بتاؤ بھی سہی یا پہلیاں ہی بجاتے رہو گے امبر نے کہا تم اپنے آپ کو ہر شیعہ میں تبدیل کر لیتے ہو آج اپنے آپ کو ایک حسین عورت میں تبدیل کر لو ناگ خسیانہ ہو کر ہنسنے لگا امبر نے ہنستے ہوئے کہا سنو تو سہی یار مچھلی کو پھانسنے کے لیے کانٹے کی ضرورت تو پڑتی ہے تم عورت بن جاؤ اور میں تمہارے خامد کے روپ میں پندیت نارائن راؤ کے درشن کو چلتے ہیں نارائن راؤ ایک حسین عورت کو دیکھ کر ضرور حاصل کرنے کی کوشش کرے گا اور اپنے گرگوں کے ہاتھ ہوں تمہارے اور میرے گرد جال پھیلائے گا پھر تم خود ہی اس جال میں پھنس جانا ناگ نے کہا لہال ویلا قوت یار ایک تو تمہیں یہ بڑی برائی ہے کہ پوری بات سنتے ہی نہیں بلکہ راستے میں ہی ٹوک دیتے ہو ناگ نے کہا اچھا بھائی اب پوری بات سمجھا دو امبر نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا جب وہ تمہیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو میں واویلہ مچاتا ہوا پنڈت کے پاس پہنچ جاؤں گا اور چرن چھو کر کہوں گا میری پتنی مجھے دلوا دیجئے اور وہ اس ڈر سے تمہیں ضرور اسی تیہ کھانے میں ڈلوا دے گا جہاں اور عورتیں جباہ ہیں ناگ نے پہلی مرتبہ سمجھتے ہوئے کہا امبر بھائی مان گئے آپ کی ترقیب لا جواب ہے اس طرح ہمیں تیہ کھانے کا راستہ معلوم کرلوں گا اور نہائیت ہی آسانی سے ہم نارائن راؤ اور اس کے گرگوں کی کردنیں ناب دیں گے اور ان مسیبت کی ماری لڑکیوں کو ان خونی بھیڑیوں کے پنجوں سے آزاد کرا دیں گے اب تم جلدی سے یہاں سے چلو باہر جا کر ہمیں کپڑوں کا انتظام بھی کرنا ہوگا پھر تم ہندو یاتری بن جانا اور میں ہندوانے لباس میں تمہاری بیوی بن کر مندر کو روانہ ہو جائیں گے امبر نے کہا چلو اور دونوں بھائی سرائے سے باہر نکل گئی آسمان رات کی تاریخی کا لباس پہنے انسان کی بے حصی اور ظلم پر ماتم کر رہا تھا گناہ کی اس دنیا سے مو موڑ کر چاند نے بھی اپنا چہرہ چھپا لیا تھا سنسان رات میں ہر طرف پوکہ علم تاری تھا ایسی راتیں جادو اور ٹونا کرنے والوں کے لیے بڑی موضوع خیال کی جاتی ہیں بھوانی پرکاش کو لیے کالی مادہ کے ایک مندر میں بلیدان دینے جا رہا تھا جو شہر سے دور ایک ویرانے میں آباد تھا اس رات میں خدا جانے انسان نے کتنے ہی گناہ کر ڈالے تھے اور کتنے ہی گناہوں کی تیاریوں میں مصروف تھے جن کو درج کرتے کرتے فرشتوں کی کلموں کی سیاہیاں بھی ختم ہو گئی تھی مگر گناہوں کا حساب ابھی چاری تھا خدا کا کہر بجلیوں کی صورت گرج اور چمک رہا تھا ہواوں نے بھی کہر میں آ کر توفان کی صورت اختیار کر لی تھی اور پھر موصلہ دھار بارش شروع ہو گئی جس سے بچنے کے لیے بھوانی تیزی سے بھاگتا ہوا مندر میں داخل ہو گیا اتفاق کی بات ہے اسی راستے سے امبر اور ناک بھی صوفی نصار شاہ سے مل کر آ رہی تھی انہیں یاد آ گیا تھا کہ نارائن راو پنڈت بھی جادو وغیرہ سے مختلف ہے ایسا نہ ہو وہ پہلی ہی نظر میں ان دونوں کو پہچان لے شاہ جی نے ان کی سکیم سے اتفاق کیا تھا اور ایک ایسا عمل پڑھ کر ان پر پھونک دیا تھا کہ صاحبِ بصیرت بھی ان کی اصلیت سے واقف نہ ہو سکیں اور اب وہ دونوں اسی حویلی سے ہندوانہ لباس میں میاں بیوی بنے چلے آ رہی تھی کہ راستے میں موصلہ دھار بارش نے انہیں گھیر لیا وہ پناہگاہ کی تلاش میں چاروں طرف نظریں دوڑا رہی تھی کہ انہیں وہی کالی ماتا کا مندر قریب ہی نظر آیا جہاں بھوانی پرکاش کو کالی ماتا کے چرنوں میں بلی دان دینے کے لیے لے گیا تھا دونوں بھاگتے ہوئے مندر میں داخل ہو گئے جہاں ہر سو تاریکی چھائی ہوئی تھی لیکن دور ایک کمرے سے روشنی دکھائی دے رہی تھی امبر نے ناگ سے کہا یہ بارش تو لمبی ہوتی نظر آ رہی ہے وہ روشنی اس کمرے میں ہو رہی ہے ضرور وہاں کوئی پندت وغیرہ ہی ہوگا آؤ ذرا گپ شب ہی ہو جائے شاید کوئی کام کی بات معلوم ہو جائے جس سے ہمیں اس مہم میں فائدہ پہنچ جائے ناگ نے کہا جو عورت کے روپ میں تھا یہ بلکل ٹھیک ہے دونوں دبے پاؤں چلتے ہوئے اس کمرے کی سمت چلے گئے اس کمرے میں بھوانی ایک چراغ جلائے اور بے ہوش پرکاش کو کالی ماتا کے چرنوں میں لٹائے کوئی جاپ کر رہا تھا پاسی تیز اور چمکدار چھوڑی پڑی تھی امبر اور ناگ نے اندر جھانکا اور چونک پڑے ناگ نے امبر کے کان میں سرگوشی کی یہاں تو کوئی شیطانی عمل ہو رہا ہے امبر نے کہا کتنا خوبصورت بچہ ہے جسے یہ ظالم زبا کرنے کے لیے اس کی ماں کی گود کو اجاد آیا ہے ناگ نے کہا بھائی امبر کہیں یہ وہی بچہ تو نہیں جو ہماری ساتھ والے کمرے سے اگواہ ہوا ہے وہ بھی چھ سات سال کی عمر کا بتاتے ہیں امبر نے جواب دیا ہو سکتا ہے اور پھر اگر وہ نا بھی ہوا تو بھی کسی کے گھر کا چراغ ہے کسی ماں کے جگر کا ٹکڑا ہے اسے ضرور بچانا چاہیے ناگ نے کہا تم یہی انتظار کرو میں اسے ابھی ڈسکر ختم کر دوں گا امبر نے کہا ٹھیک ہے ناگ اسی وقت سام بن گیا اور رنگتہ ہو اندر داخل ہو گیا بھوانی آنکھیں بند کیے چاپ میں مصروف تھا جو ہی سامپ اس کے قریب پہنچا کسی گیابی طاقت نے اسے اٹھا کر دور پھینک دیا امبر سمجھ گیا اس نے اپنے گرد جادو کا حسار بنا رکھا ہے جسے وہ نظر انداز کر گئی تھی امبر نے سوچا جب تک یہ جادو کے حسار میں ہے اس کا کچھ نہیں بگڑ سکتا دوسری طرف ناگ بھی پریشان ہو گیا وہ اس زور سے گرا تھا کہ اس کی ریڑ کی ہڈی ٹوٹتے ٹوٹتے بچی تھی امبر نے سوچا اس کے حسار سے باہر نکل آنے کا انتظار کرنا ہوگا اور یہی بات ناگ نے بھی سوچی تھی لہٰذا وہ ایک کونے میں چپ چاپ جا بیٹھا تھا جو ہی بھوانی نے جاب ختم کیا اور حسار سے باہر آیا ناگ نے اسے بڑھ کے کاٹ لیا بھوانی نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور کہہ کہا لگاتے ہوئے کہا ناگ ریوتا تمہارا زہر تو میرے جسم میں اتنا موجود ہے کہ اگر میں تمہیں کاٹ لوں تو مر جاؤ اور تم جیسے موٹے اور صحت واند سام میری پسندیدہ گزا ہے اس نے ناگ کو گردن سے پکڑ کر اٹھا لیا امبر کا جسم کام کر رہ گیا اب کچھ کر گزرنے کا وقت تھا اگر اس کمبخت نے ناگ کو کھانا شروع کر دیا تو کیا ہوگا بھوانی للچائی نظروں سے ناگ کو پکڑے دیکھ رہا تھا اور اس کی فیٹھ امبر کی طرف تھی بھوانی نے کہکہ لگاتے ہوئے کہا کالی ماتا کی جائے ہو تو نے کتنا سوادی ناگ میرے بھوجن کو بھیج دیا ہے مزہ آ جائے گا کھانے کا امبر آہستہ آہستہ اندر داخل ہو گیا اور اس نے زمین پر پڑی چھوڑی اٹھا لی اور بھوانی کی پوشت میں جسم سے پار کر دی بھوانی نے ایک چیخ ماری اور ناگ اس کے ہاتھ سے گر پڑا اور وہ غصے سے امبر کی طرف پڑھا لیکن امبر نے اسے کوئی منتر پڑھنے کی محلت ہی نہ دی اور چھوڑی نکال کر اسے پیہ در پیہ اس کے دل کے مقام پر وار کرنا شروع کر دی گرم گرم خون کا فوارہ پرکاش پر پڑا تو وہ بے ہوشی سے بیدار ہو کر اٹھ بیٹھا اور ڈر کے مارے چیخنے لگا ناگ نے فوراں انسان بن کر اسے تسلی دی اور پیار کر کے پوچھا بیٹے تمہارا نام کیا ہے لڑکے نے سہمے ہوئے کہا پرکاش بھوانی کی لاش کالی ماتا کے چرنوں میں بلیدان ہوئی پڑی تھی اور اُبلتا ہوا خون کالی ماتا کے چرن دھو رہا تھا امبر نے کہا سب سے پہلے پرکاش کو اس کے ماں باپ کے پاس پہنچانا چاہیے کیونکہ اس کی ماں اس کے گم میں مر ہی نہ گئی ہو یا وہ لوگ سرائے چھوڑ کر چلے گئی ہوں تو انہیں تلاش کرنے میں بڑی دشواری ہوگی ناگ نے کہا ٹھیک ہے بارش تھم چکی ہے وہ دونوں بھوانی کی لاش کو وہیں ہی چھوڑ کر باہر نکل آئے اتفاق سے انہیں ایک بیل گاڑی جاتی ہوئی مل گئی اور وہ سوار ہو کر جلدی جلدی سرائے میں پہنچ گئی پرکاش کی ماں نے رو رو کر اپنا بھرا حال کر لیا تھا اور ایسا ہی حال اس کے باپ کا تھا امبر اور ناگ پرکاش کو لے کر اس کے ماں باپ کے پاس آئے اور بیٹے کو ان کے حوالے کر دیا دونوں مامتہ کے مارے بیٹے سے لپٹ لپٹ کر رونے لگے پرکاش کی ماں نے تو اپنا سر امبر کے دونوں قدموں میں رکھ دیا امبر نے کہا نہیں بہن ایسا نہ کرو پرکاش کی ماں نے کہا آپ لوگ بھگوان ہیں انسان نہیں ناگ نے کہا نہیں یہ کفر ہے ہم مسلمان ہیں اور خدا کے گناہگار بندے ہیں یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے امبر نے کہا غفور و رحیم کا شکر بجالاؤ جس نے تمہارے بیٹے کو زندگی دی ہے پرکاش کے باپ نے کہا کہ ہم ابھی مندر میں جا کر بھگوان کے چرنوں میں دیپ چلائیں گے اور دان کریں گے امبر اور ناگ دونے ہی وہاں سے روانہ ہو گئے دوسری طرف بھوانی کے مردے ہی ماریہ کی جسم میں پھر تباہ نہیں آگئی اور جادو کا اثر ختم ہو گیا وہ مندر سے نکل کر فوراں سرائے پہنچی کہ ناگ اور امبر کی خبر لے لیکن سرائے میں آ کر معلوم ہوا کہ وہ پھر کہیں جا چکی ہیں وہ دیوار سے گزر کر اپنے کمرے میں داخل ہوئی اس کا جسم دکھ رہا تھا اور وہ بہت تھکن محسوس کر رہی تھی کمرے میں آتے ہی وہ پلنگ پر لیٹ گئی اور امبر اور ناگ کے متعلق سوچنے لگی جو ہندو میاں بیوی کے بھیس میں کالی کے مندر میں داخل ہو رہے تھے ہر طرف لوگ ناگ کو حسین عورت کے روپ میں اور حسد بھری نظروں سے امبر کو دیکھ رہے تھے کہ کتنا خوش نصیب ہے اتنی خوبصورت پتنی ہے یہ خبر بڑے پجاری کے گرگوں کو بھی مل گئی کہ ایک بہت خوبصورت عورت اپنی پتنی کے ساتھ گرو کے چرن چھونے آئی ہے انہوں نے فورا ہاتھوں آت ہونے لیا اور پجاری جی کے پاس دونوں کو ایک خاص کمرے میں پہنچا دیا گیا جہاں وہ بغلا بھگت بنے مالا جپ رہے تھے اور چیلوں سے کہہ رہے تھے رام نام جپنا پرائے مال اپنا ایک چیلے نے کہا گرو جی فکر نہ کریں اپنا ہی ہوگا چیلے ناغ اور امبر کو لے کر پجاری جی کے پاس آئے اور ان سے عرض کی مہراج یہ بیچارے بڑی دور سے درشن کرنے آئے ہیں ان پر کرپا کریں نارائن راؤ نے بڑی مکاری سے اپنی آنکھیں کھولنی اور کہا چوبے جی آپ نے آج تک ہم سے کوئی بات نہیں کہی آپ کو ہماری سیوہ کرتے آٹھ برس ہو گئی ہم تو بھگوان کے چرنوں میں پڑے رہتی ہیں امبر نے ناغ اور ناغ نے عورت کے روپ میں امبر کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں کہا بیٹا تجھے جلدی ہی بھگوان کے پاس بھیجوا دیں گے فکر مت کر مکار نارائن راؤ نے امبر سے کہا بالک کوئی اچھا ہے تو بتا امبر نے بڑی عقیدت کے ساتھ کہا مہراج آپ کے درشن کرنے آئے تھے ہماری شادی کو ایک ہفتہ ہی ہوا ہے آپ سے آشیرواد لینے چلے آئے ہیں نارائن راؤ نے کہا بالک اتنی دور سے ہمارے درشن کرنے آئے ہو دھنیواد اب کوئی اچھا ضرور بتاؤ ہم تمہیں کچھ دیے بغیر نہیں جانے دیں گے ناگ جو عورت کے روپ میں تھا اس نے دل میں ہنستے ہوئے کہا بیٹا ہم جانا بھی نہیں چاہتی امبر نے بڑی عقیدت سے کہا مہراج جو چاہیں خوش ہو کر بخش دیں نارائن راؤ نے کہا چوبے جی یہ دونوں ہمارے مہمان ہیں انہیں مہمان کھانے میں ٹھہر آئے جائے ہم رات کو ایک جاب کریں گے اور ویشنو بھگوان سے ان کے لیے ایسا پتر مانگ کر دیں گے جس سے سارا دیش چمک اٹھے گا جاؤ بالک ہم اپنے سچے پجاریوں کو ہمیشہ خوش کر کے بھیجتی ہیں آج رات مندیر ہی میں رہو کل صبح جھولی بھر کر جانا امبر نے ہاتھ جوڑ کر کہا کرپا ہے مہراج کی پھر دونوں نے چرن چھولیے اور چوبے جی جو کوئی پہلوان نمہ تنوتوش کا آدمی تھا اور چھٹا ہوا بدماج معلوم ہوتا تھا ان کے ساتھ نارائن راؤ کی خاص مہمان کھانے میں چلے گئی دونوں کے جانے کے بعد نارائن راؤ نے بدری کو پکارا یہ بھی اس کا گرگا تھا اور ہدایت کی ذرا نظر رکھنا کہیں چلے نہ جائیں اور بھوجن میں اس کارٹ کے علو کے لیے بہوشی کی وہ دعا ملا دینا جس کا اثر اس وقت تک رہتا ہے جب تک کہ اس کے توڑ کی دوسری دوانہ دی جائے اور سنو تیہ کھانے میں ان سب ناریوں سے کہہ دینا اس پری کو سولہ سنگھار کریں اور اسے یقین دلائیں کہ یہ عزت جو اسے بکشی جا رہی ہے بڑے ہی فکر کی بات ہے بدری نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا مہاراج فکر نہ کریں یہ تو روز مرہ کا کام ہے ہمارا آپ کی سیوہ کرتے دس سال بیٹ گئی ہیں نارائن راؤ نے نکھوت سے کہا ٹھیک ہے دھن دولت سے جھولیاں بھی تو تم ہی بھر کر لے جاتی ہو جاؤ اور سارا انتظام کرو رات کو جب امبر اور ناگ کے سامنے کھانا لیا گیا تو ناگ نے سونکر ہی بتا دیا تھا کہ اس میں کوئی بہوش کر دینے والی جڑی بوٹی ڈال دی گئی ہے اور امبر نے کہا فکر نہ کرو ہم بھی بہوش ہونے میں دیر نہیں کریں گے دونوں نے کہہ کہا لگایا نوکر کھانا رکھ کر چلا گیا تھا دونوں نے کھانے کو کھڑکی سے باہر پینک دیا اور جب چوبے واپس آیا تو کہہ دیا ہم نے کھانا کھا لیا ہے چوبے بہت خوش ہوا اور نایران راؤ کی تعریفیں کرنے لگا ایسا دھنیوان اور گیان ہم نے عمر بھر نہیں دیکھا تم پر مہربان ہوا ہے ان کی سیوہ کرنا پھر دیکھنا کیسا میٹھا میوہ ملتا ہے امبر نے کہا تم فکر نہ کرو چوبے جی سیوہ تو ہم مہاراج کی ایسی کریں گے کہ وہ خوش ہو جائیں گے چوبے نے کہہ کہا لگایا اور اس کے پیلے پیلے دانت نظر آنے لگے جنہیں دیکھ کر ناگ اور امبر کو اوبکائی آگئی چوبے اسے بہوشی کی دوا کا اثر سمجھ کر خوش ہو گیا اور پھر کہا تم آرام کرو میں چلا گرو کی سیوہ میں امبر نے بہوشی گیدہ گاری کرتے ہوئے کہا ہاں جاؤ سیوہ میں ہی میوہ ہے چوبے جی چوبے خوشی خوشی گرو کو یہ خبر دینے چلا گیا امبر نے ناگ سے کہا لو بھئی ہوشار ہو جاؤ ناگ نے کہا فکر ہی مت کرو میں اسے بھگوان کی پاس ہی پہنچا کر دھم دوں گا دونوں نے کہہ کہا لگایا نارائن راؤ اپنے کمرے میں تیار ہو رہا تھا چوبے نے اس کے کپڑوں پر خوشبو وغیرہ لگائی نارائن راؤ نے اپنی مونچھوں پر تاؤ دیا اور کہا سابر ٹھیک ہے نا چوبے نے کہا لڑکی کو تیہ خانے میں بناو سنگھار کے لیے بھیج دیا گیا ہے اس کا پتھی اوپر بہوش پڑا ہے جسے چادر سے ڈھام دیا گیا ہے لڑکی کو تیہ خانے میں دوسری جڑی بوٹی سے تیار کی ہوئی دعائی پلا دی تھی سو میترو کہہ رہی ہے کہ وہ ٹھیک ہے نارائن راؤ نے کہہ کہا لگایا اور کہا یہ سو میتری بھی بڑے کام کی چیز ہے چوبے نے ہاتھ جوڑ کر کہا بڑی مشکل سے منایا ہے مہراج جب تک نرگس رہی پنجرے میں بند پنچھی کی طرح قید رہی جب اسے یقین ہوا کہ پنجرہ ٹوٹے گا نہیں تو رام ہو گئی پھر نرگس سے سو میتری بنا لینا تو آپ کے سیوک کے بائیں ہاتھ کا کام ہے سو میتری کے علاوہ بھی ساری مسلیاں اپنا دھرم بدلنے پر تیار ہو گئی ہیں نارائن راؤ نے چوبے کے پیٹ پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا اور تم لوگوں کی سیوہ کرنے پر بھی چوبے نے دبی دبی ہنسی سے کہا یہ سب مہراج کی دین اور کرپہ ہے دوسری طرف امبر نے بہوشی میں تیہ خانے کا وہ دروازہ دیکھ لیا تھا جو شیف جی کی ایک مورتی کو گھومانے سے کھلتا تھا اور جس راستے سے چوبے اور بدری بھی ہوش نارک کو لے کر گئے تھے تیہ خانے میں نارک کا سنگھار ہو رہا تھا اور نارک نے اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ تمام لڑکیاں مسلمان لڑکیاں ہیں جو اس بات پر خوش نظر نہ آتی تھی پھر نارک نے آئستہ آئستہ باتوں باتوں میں یہ سب معلوم کر لیا کہ کس طرح یہ تمام لڑکیاں مظلوموں کی طرح یہاں زندگی بسر کر رہی ہیں جنہیں تبدیلی مذہب کے لیے مجبور کیا جاتا ہے اور یہاں کی لڑکیوں نے جب سے وہ یہاں لائی گئی ہیں انہوں نے دوبارہ آسمان نہیں دیکھا نارک نے تمام حالات ان سے معلوم کر لیے اور ان سے کہا فکر نہ کرو بہنو آج ہی رات تم سب تیار ہو جاؤ ہم تمہیں یہاں سے رہائی دلوانے کے لیے آئے ہیں لڑکیاں خوش بھی تھیں اور وہ بھی رہی تھیں انہوں نے نارک سے کہا ایسے رہا ہو کر ہم بڑے قید خانے میں چلی جائیں گی یہاں دو وقت کی روٹی تو ملتی ہے باہر جا کر اس کے بھی لالے ہوں گے نارک نے ان کی دھارت بندائی اور کہا فکر نہ کرو تمہارے لیے عزت کی زندگی گزارنے کا سب بندوبست ہم کریں گے جو لڑکیاں پڑی لکھی ہیں ان کے لیے نوکری کا انتظام ہو جائے گا جو انپڑ ہیں انہیں دست کاری وغیرہ کا کام سکھایا جائے گا کسی کو محنت مزدوری کے کام پر لگا دیا جائے گا تاکہ وہ اپنی مرضی سے زندگی گزار سکیں ناک کو سب لڑکیوں نے دھلہن کی طرح بنا سے جا کر تیار کر دیا اور اس دوران ناک انہیں اس بات پر آمادہ کرنے پر بھی تیار ہو گیا کہ وہ یہاں سے راہ فرار اختیار کریں تھوڑی دیر بعد ہی اطلاع ملی کہ مہراج نارائن راؤ تشریف لا رہی ہیں نارائن راؤ کے اندر داخل ہوتے ہی ناک جو دھلہن کے روپ میں تھا اس نے ایک زہریلے سامپ کی شکل اختیار کر لی جو ہی نارائن راؤ نے ہاتھ آگے بڑھایا سامپ نے انگلی پر رس لیا نارائن راؤ نے ایک چیخ ماری جس سے سارا تیہ خانہ گنج اٹھا امبر پہلے ہی تیہ خانے میں داخل ہو چکا تھا اور تمام لڑکیوں کا تیار رہنے کا کہہ چکا تھا نارائن راؤ چیخیں مار رہا تھا لیکن یہاں سے آواز باہر نہیں جا سکتی تھی ناک دوبارہ آدمی کی شکل میں آ گیا امبر اور ناک نے لڑکیوں کا ساتھ لیا اور جو ہی تیہ خانے سے باہر نکلنے لگے دروازے پر چوبے اور بدری کے علاوہ ایک درجن پجاری بدماش ہاتھوں میں تلواریں بھالے اور نیزے لیے کھڑے تھے نارائن راؤ کا چہرہ پیلے رنگ کا ہوا پھر سرکھ ہو گیا اور پھر سیاہ ہونا شروع ہو گیا اچانک زور سے بجلی کڑکی اور بجلی نے کالی ماتا کے چہرے کے گرد ایک حالہ بنا لیا کالی ماتا کے بدھ کا چہرہ گیز و گزب میں معلوم ہو رہا تھا اور پھر ایک زوردار کڑک کے ساتھ پتھر کا جسم اپنے آپ اس طرح لہدہ ہو گیا جیسے کسی پھل کا چھلکہ اتار دیا جائے اور اس مجسمے میں سے کالی ماتا اپنے چھے ہاتھوں سے نمدار ہوئی اس کے ایک ہاتھ میں تلوار تھی دوسرے میں ناک کا سر اور وہ شیر پر سوار تھی جو ان لوگوں کو دیکھ کر دھار رہا تھا تمام ہندو سجدے میں گر پڑے کالی ماتا نے اپنا ہاتھ نارائن کے جسم پر پھیرا اور کچھ پڑ کر پھونک ماری نارائن راو کا چہرہ سیاہ سے سرک پھر پیلا اور پھر ہلکے گلابی رنگ کا ہو گیا وہ ہوش میں آ گیا جسے دیکھ کر گیز و گزب والے چہرے پر کالی ماتا کے ہلکی سی مسکراہت آ گئی نارائن راو اٹھ کر ماتا کے جرنوں میں سر رکھ کر سجدے میں چلا گیا اور کالی ماتا کی جائے کا نارہ لگایا تمام لڑکیاں خوف سے تھر تھر کام پر ہی تھی اور نارائن راو کے گرگے ماتا کی جائے کے نارے لگا رہی تھی کالی ماتا نے انہیں آشیرباد دینے کے لیے ہاتھ اٹھا دیا پھر ماتے پر بڑھ ڈال کر امبر کی طرف دیکھا اور کہا اس کینچوے کو اپنے ساتھ ہی لے جا رہی ہوں سوفی نے سار شاہ سے کہنا اگر ہمت ہے تو ناگ کو واپس لے جائے ناگ میرے ساتھ ہی ہمیشہ کے لیے قائب ہو رہا ہے کالی ماتا کی جسم دوبارہ مجسمے کی جگہ جا کر ساکت ہو گیا اب وہاں صرف پتھری کا مجسمہ رہ گیا تھا نارائن راو نے بڑے غصے سے امبر کی طرف دیکھا اور کہا بہروپیے اب تو بھی اس راز کے ساتھ ہی اس تیہ کھانے میں دفن ہو جائے گا کیونکہ یہاں کا راز باہر نہیں جا سکتا اس نے اپنے ہواریوں سے کہا مو کیا دیکھتی ہو مرکھو اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کوئے میں ڈال دو یہ کہہ کر وہ لڑکیوں کی طرف متوجہ ہوا جو امبر کے کہنے پر باہر جانے کے لیے تیار تھیں لڑکیوں اپنی آنکھوں سے اپنے دھرم بھائی کا انجام دیکھو اور عبرت حاصل کرو تمہاری تقدیر میں یہی لکھا ہے کہ میرے سیوکوں کی سیوہ کرو اور یہی مر جاؤ تمام گرگے اپنے ہتھیاروں سے امبر پر پل پڑے اور نارائن راؤ کہہ کے ہی لگاتا ہوا اس بھروسے سے باہر چلا گیا کہ ایک منٹ میں امبر کے جسم کے ٹکڑے کر کے اس کے ہواری لاشوں کے کوئے میں پھینک دیں گے اس تیہ کھانے میں ایک لاشوں کا کھوان بھی تھا جو اس تیہ کھانے کے اندر موجود تھا اور جب کوئی یہاں کا قیدی مر جاتا تو لاش اس کے اندر پھینک دی جاتی جہاں سینکڑوں ہشرات الارض اس گوشت پر پر لہے تھے اور پھر ہڈیوں کا پنجر ہی رہ جاتا جو آہستہ آہستہ اس مٹی کی خوراک بن جاتا اس کوئے کے اوپر ایک بہت بڑا لوہے کا کئی من وزنی ڈھککن تھا جسے ایک کل کے ذریعے ہٹایا جاتا تھا اور مردہ پھینک کر پھر اسی کل کے ذریعے اس کوئے کو بند کر دیا جاتا تھا کہ کوئی زہریلا کیڑا باہر نہ آنے پائے نارائن راو کے گرگے اپنے ہتھیاروں سے امبر پر کھاؤ لگانے کی کوشش میں پوری طرح ضائع ہو رہے تھے لیکن وہ ایک بھی کھاؤ امبر کے جسم پر لگانے میں کابیام نہ ہو سکی اور اس لوہے کے جسم پر کئی ہتھیار پڑھ کر ٹوٹ گئی ان کے بازو شل ہو گئی اور جسم پسینے سے تر ہو گئی وہ بار کرتے کرتے تھک کر ہاپنے لگی پھر بدری ہی کے ترکیب سوج گئی اس نے کہا یہ جادو کا بنا جسم ہے اس پر گھاؤ نہیں لگے گا پھر انہوں نے آنکھوں آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارہ کیا جسے امبر نہ سمجھ سکا اور وہ امبر کو گھیر کر اس لوہے کے ڈھکن پر لے آئے جو فرش کے ساتھ ہی چپکا ہوا تھا جو ہی امبر کے دونوں پاؤں اس پر آ گئے بدری نے کالی ماتا کا نارہ لگا کر کل کو زور سے گھوما دیا اور ڈھکن اندر کی طرف کھل گیا جسے امبر کوئے میں جھا گیا اوپر سے بدری نے ڈھکن بند کر دیا لڑکیوں کی چیخیں نکل گئیں اور بدری نے کہکہ لگایا اور کہا جان بچ گئی اگر یہ زندہ رہ جاتا تو مہاراج نے ہمارے جسموں کے ٹکڑے اڑا دینے تھے اب آؤ مہاراج کو بتا دیں اس مسلکوں کیڑوں کی خوراک بنانے کے لیے لاشوں کے کوئے میں پھینک دیا ہے دوسری طرف امبر گرتا چلا گیا اور کافی دیر کے بعد اس کے پاؤں دھانچوں پر پڑے جو کافی شکستہ ہو چکے تھے اور ٹوٹ گئی تھے امبر کو ڈھکنا بند ہو جانے کا پتہ چل گیا تھا کیونکہ کوئے میں اب کافی اندھیرہ تھا اسے حشرات الارض کی سرسراہٹیں سنائی دینے لگیں جو اب بھوک کے خوراک کی طرف چپٹ رہے تھے امبر ناک کے متعلق بہت فکرمان تھا جس کی گردن کالی ماتا کے ہاتھ میں دیکھ چکا تھا دوسری طرف کوئے میں اندھیری کی وجہ سے اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا یہاں ہر طرف سیلن کی بو پھیلی ہوئی تھی اور تازہ ہوا برائے نام ہی تھی جس سے اسے دم گھٹتا محسوس ہو رہا تھا کوئے کے کیڑے چونٹیوں کی طرح اس کے جسم سے لپڑ گئی تھے اور اپنے دانت گوشت میں اتارنے کی بجائے ان سے محروم ہو رہے تھے آج پہلی مرتبہ یہ کیڑے پریشان تھے کہ مندر والوں نے ان سے مزا کرتے ہوئے کسی پتھر کو اندر پھینک دیا ہے جس کا گوشت کھانے کی کوشش میں اب کیڑوں میں اسے بڑے بڑے سام بھی نظر آنے لگے تھی جن کی اب تک وہ پھونکاریں ہی سن رہا تھا لیکن انہوں نے اپنے آقا کی بو امبر کے جسم سے محسوس کر لی تھی اور وہ دب سے دور کھڑے پھونکاروں سے اسے خوش آمدیت کہہ رہے تھے لہروں کے دوش پر آتی ہوئی پھونکاریں لفظوں میں ڈھل کر امبر تک پہنچ گئیں اور پھر امبر نے بھی ان کا شکریہ دا کیا اور پوچھا اے میرے بھائی نہیں سکتا اس کے لئے خوراک بھی ہم ہی لے کر جاتے ہیں اس کوئے کے ایک سراخ میں رہتا ہے ساری باتوں کا ٹھیک جواب وہی دے گا ہم اسے تیری خدمت میں لے کر آتے ہیں کئی سامپ ایک طرف روانہ ہوئی اب امبر پھر ناغ اور ماریے کے متعلق سوچنے لگا ماریے سے بھی ملاقات نہ ہو سکی تھی نہ جانے وہ کس مصیبت میں گرفتار ہے پھر اسے صوفی نصار شاہ کا خیال آیا وہ تو بہت بڑا بزرگ ہے ہمارے حال سے ضرور واقف ہوگا لیکن ابھی تک وہ مدد کے لئے نہیں آیا کہیں ایسا تو نہیں اپنے کسی خاص مقصد کے لئے اس نے ہمیں چارہ منایا ہو لیکن اس کے چہرے کا نور یاد کر کے اس نے خود ہی اپنے اس کے حال کو جھٹک دیا ہوا کی کمی کی وجہ سے اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی اور وہ سوچ رہا تھا اگر جلدی ہی کوئی بندوبہ سنا ہوا تو کہیں وہ بھی ہوشی نہ ہو جائے لیکن جلدی ہی اسے پھر سامپوں کی پھونکاریں سنائی دی اس نے دیکھا ایک بہت بڑے اور لاغیر اور ازدھے نمہ سامپ کو لے کر اپنے کندے پر اٹھائے بہت سے سامپ آ رہی ہیں پھر وہ امبر کے پاس آ کر جھک گئے اور کہا اے آقا کے بھائی ہمارا بزرگ تیری خدمت میں آ گیا ہے معلومات کے لئے یہ سب کچھ بتا سکتا ہے اس ازدھے نے اپنی کمزور پھونکاروں سے اپنی زبان میں کہنا شروع کر گیا جس کا مفہوم امبر تک لفظوں میں پہنچ رہا تھا پھر اس نے چند جملے تعظیم کے لئے ادا کیے اور پھر عرض کی میں ایک ماہ کا بچہ تھا تب سے یہاں لائے گیا ہوں یہ کئی سالوں کی بات ہے اور آج تم جو یہ کئی ہزار سامپ دیکھ رہے ہو میری ہی نسل پھل پھول رہی ہے امبر نے کہا یہاں سے آزاد ہونے کا کوئی راستہ تجھے معلوم ہے سامپ نے کہا یہاں سے قریب ہی کنگا ندی بہتی ہے جس کی وجہ سے یہاں کافی سیلن موجود ہے میں اسی سمت ایک سوراک میں رہتا ہوں جہاں جا کر یہ سوراک ختم ہوتا ہے اس جگہ مجھے بہت تھندک محسوس ہوتی ہے اور ایسا بھی لگتا ہے کہ پانی کی لہریں اس سے آ کر ٹکرا رہی ہیں اس کی وجہ سے یہاں کے دیوانوں کے مٹی نیچے سے بہت نرم ہے اوپر کا حصہ تو پتھروں سے چن کر چاروں طرف اوپر تک بنا دیا گیا ہے لیکن نیچے کی زمین اس لئے کچھی رہنے دی گئی ہے کہ کیڑے مکوڑے اس میں اپنا گھر بنا سکیں اور خوراک نہ ملنے کی وجہ سے مٹی کھا کر بھی زندہ رہ سکیں اوپر کی دیوانیں چاروں طرف سے پلستر کر کے سپارٹ کر دی گئی ہیں اور پھر ان پر اس قسم کا روگن کیا گیا ہے کہ اوپر چڑھنے والا کھیڑا فوراں فسل کر زمین پر گر جاتا ہے شاید یہ اسی لئے کیا گیا ہے کہ کوئی سام بھی اس قید کھانے سے باہر نہ جا سکے امبہ نے کہا لیکن یہ میرے سوال کا جواب نہیں میں نے تو پوچھا ہے یہاں سے باہر جانے کا کوئی ذریعہ تمہیں معلوم ہو تو بتاؤ ازدہ نے ایک منر تک سوچا اور کہا اے آقا کے بھائی تیری جان بچانے کے لیے ہم اپنی پوری اس نسل کی زندگی دعو پر لگا دیں گے جو یہاں آباد ہے ہم سب مل کر اس سوراک کو اتنا چوڑا کر دیں گے کہ تو اس میں سے گزر سکے جس میں میری رہائش ہے اور پھر اسے اور لمبا کریں گے تاوقت یہ کہ گنگا کا پانی اس سوراک سے اندر داخل ہونے لگے پھر تو اس سوراک سے گنگا کے پانی میں چلے جانا اور تیر کر پانی کی سطح پر آ جانا اور جہاں جانا چاہو چلے جانا اس قیمے پانی بھر جانے سے جو مصیبت ہم پر آئے گی ہم اسے دیکھ لیں گے امبر نے کہا تم فکر نہ کرو پانی کی سطح کے ساتھ ساتھ تم بھی تیرتے ہوئے ڈھکن تک چلے آنا پھر جب پانی کویم بھر جانے کے بعد باہر نکلنے لگے گا تو تیہ خانے میں قید دیو داسیاں خود ہی پانیتوں کو بتا دیں گی جس سے وہ ڈھکنا اٹھا کر دیکھیں گے تم فوراں ان کو ڈس کر باہر آ جانا تیہ خانے میں پہنچ کر مندر میں جانا اور پھر درختوں وغیرہ پر چڑھ کر آزاد ہو جانا تمہاری اس مہربانی سے پنڈت کنگا کا پانی تو روک نہ سکیں گے یہ تیہ خانہ بھی تباہ ہو جائے گا اور ان مسلمان لڑکیوں کو بھی آزادی مل جائے گی جو دیو داسیوں کی زندگی اس تیہ خانے میں بسر کر رہی ہیں ناغ نے کہا ٹھیک ہے جو ہوگا ہم بعد میں بھوت لیں گے اب آپ بھی کسی مردے کی سکھ سڑی لے کر ہمارا ساتھ دیں ہم آگے جا کر سوراہ کو لمبا کرتے ہیں آپ پیچھے سے اسے اتنا چوڑا کر لیں کہ ہم اس میں سے گزر سکیں یہ کام زیادہ مشکل بھی نہیں کیونکہ مٹی کافی گلی اور نرم ہے تم ٹھیک کہتے ہو پھر سامپو نے اس سوراہ میں گھز کر اندر سے اسے اور لمبا کرنا شروع کر دیا امبر نے بھی مردے کی ٹانگ کی لمبی نلی اٹھا لی اور اس سوراہ کو کشادہ کرنا شروع کر دیا نارائن راو باہر مندر میں دھیان لگا کر بیٹھا تھا یاتری آ کر ماتا کی چرن چھو تھی نارائن کے چرن چھو کر چڑھاوے چڑھاتے اور چلے جاتے اور کھڑے ہواری یہ دیکھتے رہتے اگر ان یاتریوں میں کوئی حسین چہرہ نظر آ جاتا تو اس کو اگوا کرنے کی کوشش کرتے اور پھر بنا سمار کر اسے اپنی گروہ کی بھینٹ کرتے تہہ کھانے میں دیو داسیاں اس کا سکھایا ہوا سبق دہرا دیتی کہ بھگوان شیو نے اسے سویکار کرنے کے لیے بھلوایا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قیدی ہو کر اس تہہ کھانے کی اسیر ہو جاتی تھوڑی دیر کے بعد بدری گھبرائے ہوا نارائن راو کے پاس آیا اور اس کے کان میں کچھ کہا جسے سن کر نارائن راو کے چہرے پر فکر کی پرچھائیاں چھا گئیں اور وہ بدری کے ساتھ تہہ کھانے کی طرف بھاگا اندر آ کر اس نے جو منظر دیکھا اسے پریشان کر دینے کے لیے کافی تھا اس نے دیکھا کوئیں سے پانی نکل نکل کر تہہ کھانے میں پھیل رہا تھا جس سے دیو داسیاں بھی چیخو پکار کر رہی تھی نارائن نے انہیں ڈانتے ہوئے کہا بند کرو یہ چیخو پکار ورنہ قتل کر دوں گا پھر اس نے چوبے اور بدری سے کہا کوئیں کا ڈھکنا اٹھاؤ جو ہی کل گھمائی ڈھکنا ہٹا اور پانی کے ریلے کے ساتھ ہی ہشرات الرز باہر رنگ گئے اور انہوں نے تہہ کھانے میں مسئبت بھرپا کر دی ایک سامپ نے چوبے کو کٹ لیا اور دوسرے نے بدری کے جسم میں زہر اتار دیا تمام فرش پر بچھو سامپ اور کیڑے رنگتے پھر رہے تھے اور لڑکیوں نے چیک چیک کر آسمان سار پر اٹھا رکھا تھا نارائن راو کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ اس مسئبت کو کیسے رکے کیونکہ پانی آہستہ آہستہ تہہ کھانے میں جا رہا تھا اور سامپ نے ہر طرف مسئبت ڈال رکھی تھی وہ لڑکیوں کو چھوڑ کر نارائن راو کے گرگوں کو ڈس رہے تھے اور کچھ تو باہر کی طرف بھی رنگ رہے تھے کیونکہ گھبرہت میں نارائن راو تہہ کھانے کا دروازہ بند کرنا بھول گیا تھا آخر اس نے باقی بچے ہوئے اپنے گرگوں سے کہا ان لڑکیوں کو لے کر اوپر آ جاؤ اب شاید گنگا مئیہ کا پانی اس مندر کے تمام پاک دھوکر ہی واپس جائے گا اسی وقت صوفی نصار شاہ تہہ کھانے کی سیولوں پر اپنی لکڑی کی کھڑامیں بجاتا ہوا نارائن راو کے سامنے آیا اور اس نے کہا نارائن راو تم نے اپنی کالی کرتوتوں سے اس مندر کو ناپاک کر دیا ہے اب گنگا کا پانی جب تک تمام مندر کو پاک دھوکر نہیں کر دیتا واپس نہیں جا سکتا دیکھ لے یہ لاشوں کا کون اور یہ قید کھانا یہ تمہاری بربادی کا سبب بن گیا ہے کنگا ندی کہر میں آ گئی ہے بہت ممکن ہے یہ مندر جہاں موجود ہے دو تین دنوں بعد یہاں صرف اس کے نشان ہی نظر آئیں اور یہ سب تیری ہی کرتوتوں کی وجہ سے ہوا ہے یہ کہہ کر صوفی نصار شاہ واپس چلا گیا اور نارائن راو دوڑ کر کالی ماتا کے چرنوں میں گر پڑا اور گرگڑا کر اپنی مدد کے لئے پکارنے لگا اب کی بار کالی ماتا کے چہرے کے آثار بگڑے ہوئے تھے جیسے وہ اب نارائن راو کی مدد کے لئے تیار نہیں ہے اور اسے اس بات پر غصہ آ گیا تھا کہ اس کے غلط کرتوتوں کی وجہ سے مندر تک سہلاب میں ڈوب رہا ہے تھوڑی دیر کے بعد نارائن راو نے دیکھا کہ پتھر کے سامپ میں جان پیدا ہو گئی اور وہ جسم سے رنگتا ہوا اترا اور اس نے نارائن راو کے ماتھے پر ڈس لیا پانی تمام مندر میں داخل ہو گیا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے بڑھنے لگا دوسری طرف امبر اس سراغ سے باہر گنگا میں آ چکا تھا اور تیرتے ہوئے اوپر کی سطح پر آ گیا تھا اس نے کنارے کی طرف تیدنا شروع کر دیا اور اسے بہت ہی خوشی اس بات پر ہوئی کہ کنارے پر صوفی نیسار شاہ کھڑا مسکرا رہا تھا اس نے ہاتھ بڑھا کر امبر کو باہر نکالا اور اسے سینے سے لگایا اور بتایا کہ نارائن راؤ اور اس کے ہواری سامپوں کے انتقام کا نشانہ بن چکی ہیں اور کالی ماتا کا یہ مندر جو کاری گروں کی مہارت کا بہترین نمونہ تھا تیزی سے گنگا کی آگوش میں سما رہا ہے پھر وہ دونوں یہاں سے چل کر تھوڑی دور گئے اور دور سے انہوں نے مڑ کر مندر کی طرف دیکھا جسے گنگا ندی نے پوری طرح اپنی آگوش میں سما لیا تھا اور اس طرح اس ظلم قدے اور گناہوں کے مرکز کا خاتمہ ہو گیا دوسری طرف ماریہ کو یہ تو معلوم ہو گیا تھا کہ ناغ اور امبر پرکاش کو جادوگر سے بچا کر لیا ہے لیکن بچے کو ماں باپ کے سپرد کر کے وہ پھر گائب ہو گئے تھے ماریہ کو ان پر غصہ بھی آ رہا تھا اور وہ فکر مند بھی تھی غصہ اس بات پر آ رہا تھا کہ بچے کو لانے کے بعد ان کو میرا انتظار کرنا چاہیے تھا فکر اس بات کی تھی کہ کہیں پھر وہ کسی مسئیبت میں نہ پھانس گئے ہوں کیونکہ یہ خبر تمام شہر میں پھیل گئی تھی کہ گنگا ندی کی لہروں نے مندر کو ہمیشہ کے لیے اپنے اندر سمالیا ہے اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ پرکاش کو چھوڑ کر پھر وہ دونوں کالی ماتا کے مندر کی طرف ہی گئے تھے سرائے والے نے ان کی گیر حاضری سے تنگ آ کر یہ کمرہ کرائے پر اٹھا دیا تھا کیونکہ ان تینوں کا کوئی بھی سامان وہاں موجود نہ تھا اور سرائے کا مالک سمجھ رہا تھا کہ لڑکے اس کا کرایا مار کر رفو چکر ہو گئے ہیں نئے آنے والے کرایا دار اس قدر بے ہنگم اور بد تمیز تھے کہ ماریا کا وہاں ایک منٹ بھی جھینا لگا ماریا امبر اور ناگ کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی وہ درائے گنگا کے اس کنارے پر آئی جہاں کالی کا مندر تھا کہ شاید یہاں سے اسے امبر ناگ مل سکیں لیکن وہاں تو سوائے لہروں کے اور کچھ نہ باقی بچا تھا جو زور زور سے آ کر کنارے سے ٹکراتی اور واپس لوٹ جاتی سورج گروب ہو رہا تھا اور باہر سونے کے تھال کی طرح چمک رہا تھا ایک کشتی تیزی سے اس کنارے کی طرف آ رہی تھی ماریا اس منظر کو نہائی دلچسپی سے دیکھ رہی تھی جس میں ایک عورت سرخ لباس میں بیٹھی تھی اور باقی چار آدمی مختلف رنگ کے لباس میں نظر آ رہے تھے ماریا نے سوچا شاید ان سے امبر اور ناگ کے متعلق کچھ پتا چل سکے ماریا کنارے پر بیٹھ کر ان کا انتظار کرنے لگی کشتی جب کنارے پر لگی تو ماریا نے دیکھا کہ اس پر ایک خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی ہے اور جس نے رو رو کر اپنی آنکھیں سجا رکھی ہیں ماریا کو احساس ہوا کہ یہ لوگ اس لڑکی کو کہیں اگوا کر کے نہ لائیں ہو ناجانیوں سے کہاں لے جا رہے تھے کنارے پر اتر کر انہوں نے کشتی ویسے ہی چھوڑ دی جس سے اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ وہ واقعی لڑکی کو اگوا کر کے لائیں ہیں ورنہ اترنے کے بعد سب سے پہلے اس کشتی کو کنارے پر بان دیتے ان میں سے ایک جو شاید ان کا سردار تھا اس نے زبردستی لڑکی کو اتھارا کیونکہ لڑکی اپنی مرضی سے اترنے پر رضا مند نہیں تھی اب ماریا نے سنا کہ لڑکی جو ہاتھ جوڑ کر کہہ رہی تھی خدا کے لیے میرے شوہر کو تو تم نے قتل کر دیا اب مجھے بھی اس کے پاس پہنچا دو سردار نے کہا اور دو لاکھ روپے جو سردار جیون سنگھ سے وصول کرنے ہے وہ تیرا باپ دے گا اس تیرے دشمن سے ہم نے دو لاکھ میں سودا کیا ہے ہم دو لاکھ روپے لے کر تمہیں جیون سنگھ کے حوالے کر دیں گے پھر تم جانو اور جیون سنگھ ہمیں نہیں بتا اس نے تمہیں کیوں اقواہ کروایا ہے اس نے تمہارے اقواہ کرنے کی قیمت دو لاکھ لگائی اور ہم نے یہ کام کر لیا یہاں سے تھوڑی دور ہی اس کی حوالی ہے جس میں جیون سنگھ رہ رہا ہے لڑکی نے کہا وہ کمینہ ہے بزدل ہے وہ بہادر ہرگز نہیں ورنہ تم جیسے لٹیروں کی مدد حاصل نہ کرتا اگر وہ بہادر ہوتا تو خود میرے شوہر کا مقابلہ کرتا اگر کوئی دشمنی تھی تو اس کے ساتھ اور میرے خامند کے درمیان تھی یہ کہاں کی بہادری ہے کہ دشمن سے بدلہ لینے کے لیے اس کی بیوی کو اقواہ کر لیا جائے سردار نے کہا اپنی چونچ بند کر لے ہمیں تیری کہانی سے کوئی گرز نہیں ہم نے صرف تیرا سودہ سردار سے کیا تھا اپنے تمام زیورات اتار کر ہمارے حوالے کر دے کیونکہ یہ سودے میں تینے ہی ہوا تھا یہ زیورات اب ہماری ملکیت ہیں ماریہ کو اس پر تیش آ رہا تھا کہ روپیہ کی خاطر ان ظالموں نے ایک مسلمان لڑکی نہ صرف اگواہ کی بلکہ اس کے زیور بھی اتروائی ماریہ نے سوچا ان کا تو انجام میرے ہاتھوں ہو کر ہی رہے گا ذرا اس سور میں کے بھی درشن ہی کرلوں جس نے یہ سارا ڈراما رچایا ہے اور یوں جب بھس میں چنگاری ڈال کر دور کھڑا تماشا دیکھ رہا ہے سردار نے لڑکی جس کا نام بلکیس تھا کھوڑے پر بٹھا کر جن کا انتظام اس کے ایک ساتھی نے پہلے ہی کا رکھا تھا اس طرف روانہ ہو گئے جہاں جیون سنگھ کی حویلی تھی ماریہ بھی ان کے پیچھے چلی آ رہی تھی آخر دور اسے ایک حویلی نظر آئی وہ بھی اس لیے کہ اندھیرے میں کئی چراغ جلتے نظر آ رہی تھے یہ ڈاکو بلکیس کو لے کر حویلی تک پہنچ گئے جہاں سردار جیون سنگھ اپنے لٹھ بردار ہواریوں کے ساتھ صدر دروازے پر ہی کھڑا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا اس نے سردار کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور سب کو لے کر حویلی کے ایک سجے ہوئے ہال میں آ گیا جہاں چراغ جل رہے تھے اور زمین پر خوبصورت کالین بچھا ہوا تھا اور مخملی گاؤ تکیے پڑے تھے پھر اس نے مستان سنگھ کو آواز دے کر کہا مہمانوں کے لیے کچھ کھانے کو لاؤ اور کھڑک سنگھ سے کہو دو لاکھ روپے گن کر تھیلیوں میں ڈال کر لیاؤ اسی وقت مہمانوں کے لیے پھل دودھ شہد اور ترکاریاں مارچ پاتیوں کے دسترخان پر سجا دی گئیں نہ جانے وہ کب سے بھوکے تھے کھانے پر پل پڑے داکو کھانا کھا چکے تو کھڑک سنگھ چار تھیلیاں لے کر آ گیا جنہیں جیون سنگھ نے سردار کے آگے پھینکتے ہوئے کہا چندر راو بھٹنا کر انہیں گن کر پورا کر لو یہ ڈاکووں کے سردار کا نام تھا جس نے تھیلیاں اٹھاتے ہوئے کہا سردار جی ہم تو آپ کے پرانے سیوک ہیں اور جانتے ہیں آپ بات کے دھنی ہیں ہمیں وشواہ سے ہمارے ساتھ دھوکہ نہیں ہو سکتا اب آ گیا دیجئے جیون سنگھ نے ان سب سے باری باری ہاتھ ملائے اور وہ باہر نکل گئے ماریا جو یہاں موجود تھی اس نہ سوچا پہلے ان لوگوں کو تو سزا دے لوں بعد میں اس کمبخت جیون سنگھ سے نپٹ لوں گی وہ ان چاروں کے ساتھ باہر آ گئی چاہیں لوگوں نے اپنے گھوڑے حویلی کے باہر درختوں کے ساتھ باندے تھی وہاں کافی اندھیرہ تھا اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ہی چندراؤں نے تھیلیاں گھوڑے کی کاٹھی پر رکھ کر اپنا گھوڑا کھولنا چاہا ماریا نے آرام سے وہ تھیلیاں اٹھا لیں چندراؤں نے گھوڑے کی باگ کھول کر اس پر ویٹنے سے پہلے تھیلیاں اٹھانا چاہی تو وہاں کچھ نہیں تھا اس نے سمجھا شاید اس کے ساتھی نے اٹھا لی ہیں لہٰذا اس نے کہا اوم چند تھیلیاں تم نے اٹھائی ہیں اوم چند نے کہا بہت اچھے اس کے ساتھی ماریا نے ایک گھوڑا کھول کر اسے ایک چھڑی رسید کر دی جو سر پر جنگل کی طرف بھاگ گیا اوم اور ساتھیوں نے اندھیرے میں ایک گھوڑے کو تیزی سے جاتے ہوئے دیکھا اور پلٹ کر چندراؤں سے کہا تھیلیاں دے کر بھگا دیا اسے بے ایمان کہیں کہ چندراؤں نے کہا تم پاگل تو نہیں ہو تیسے ساتھی امر سنگھ نے کہا چندراؤں ہمیں بے وکوف مت بناو تم نے پہلے ہی اپنے کسی آدمی کو سمجھا رکھا تھا اور وہ اس کام کے لیے تیار کھڑا تھا تم نے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تھیلیاں اس کے حوالے کر دیں اور وہ لے کر اب تمہارے بتایا ہوئے پتے پر تمہارا انتظار کرے گا مگر یاد رکھو اسے یہ انتظار قیامت تک کرنا پڑے گا اور اس سے پہلے ہم اس کی موت بن کر وہاں پہنچ جائیں گے چوتھے ساتھی کستوری لال نے کہا چندراؤں ہم تجھے زندہ واپس نہیں جانے دیں گے داکوں کے بھی کچھ حصول ہوتے ہیں وہ بات کے پکے دھنی ہوتے ہیں اور غدار کی تو ہرگی سزا ہی موت ہے پھر باقی تینوں ساتھیوں نے تلواریں نکال لیں چندراؤں نے کہا میں تم سے کمزور نہیں ہوں سب کو مار کر ہی مروں گا اس نے بھی تلوار نکالی اور پھر ان چاروں میں کافی دیر تک شمشیر زنی ہوتی رہی اور بلاخر چاروں ایک دوسرے کے ہاتھوں قتل ہو گئے ماری نے وہ تھیلیں ایک جگہ چھپا دی اور چندراؤں کے لباس سے دلہن کے سارے زیور بھی نکال کر ان کے ساتھ رکھ لیے اور خود دندر بلکیز کی خیبر گیری کے لیے چل دی ادھر جیون سنگھ بلکیز کو کہہ رہا تھا کہ میں تمہیں فروخت کر کے ایک بڑی رقم حاصل کروں گا جو تمہاری خواند کی دشمنی کی وجہ سے ضائع ہو گئی ہے بلکیز نے بھوکی شیرنی کی طرح کہا جیون سنگھ جو اچھا انسان ہی نہ ہو وہ نہ تو اچھا دوست ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس کے کالو فیل پر اتوار کیا جا سکتا ہے میرے لیے بہادر خان کی موت زندگی کی بہت بڑی سزا ہے مجھے زندگی کی قیت سے آزاد کر دو کیونکہ جو تم نے چاہا ہے میں نہیں ہونے دوں گی ماریا اندر آ کر ایک کونے میں کھڑی ہو گئی جیون سنگھ نے کہا سیانو نے سچ کہا ہے سیدھی انگلے گھی نہ نکلے تو ذرا ٹیڑی کر دو اس نے بڑھ کر بلکیز کو دبوچ لیا بلاخر ماریا کو مداخلت کرنی ہی پڑی اس نے جیون سنگھ کے تلوار جو دیوار سے لٹک رہی تھی اسے اٹھا لیا بلکیز جیون سنگھ کے ہاتھ پر کاٹ کر اس کی گریفت سے آزاد ہوئی جو ہی جیون سنگھ نے دوبارہ اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا بلکیز کا دوپٹہ اس کے ہاتھ میں آ گیا دوپٹے کا دوسرا سرہ بلکیز کے ہاتھ میں تھا جیون سنگھ نے زور لگا کر دوپٹہ چھین لیا لیکن ابھی اس کا ہاتھ واپس نہیں گیا تھا کہ ماریا نے اس پر تلوار کا بار کر کے اسے کاٹ کر رکھ دیا جس پر جیون سنگھ کے علاوہ بلکیز بھی احران تھی ان دونوں کے علاوہ اس کمرے میں کوئی نہ تھا اور نہ کوئی دکھائی دے رہا تھا باہر لٹھ بردار ہواری پہرہ دے رہی تھی جیون سنگھ کی چیخ نکل گئی اس کا ہاتھ کلائی سے کٹا ہوا نیچے پڑا تھا اور ہاتھ سے خون بہ رہا تھا باہر سے مستان سنگھ کی آواز آئی سردار جی کیا بات ہے جیون سنگھ نے کہا سور کے اولاد ادھر آ مستان سنگھ نے دروازہ کھولنا چاہا جو اندر سے بند تھا اس نے کہا سردار جی دروازہ تو اندر سے کھول دیں جیون سنگھ نے کراہتے ہوئے کنڈی کھولنے کے لئے ہاتھ آگے بڑھایا اس نے کنڈی کھولنی ہی چاہی تھی کہ تلوار کا بھرپور ہاتھ ماریا نے مارا اور وہ ہاتھ بھی کٹ کر زمین پر گر پڑا اور اس طفح بڑی بھیانک چیخ جیون سنگھ کے موں سے نکل گئی مستان سنگھ نے پھر کہا کیا ہو رہا ہے سردار جی ایک لونڈیا کابو میں نہیں آ رہی کنڈی ہی کھول دو جیون سنگھ نے دو تین گالیاں دی اور کہا دروازہ کھول کے آجا میرے دونوں ہاتھ کٹ چکے ہیں بلکی اس کو افزادہ ہو کر چاروں طرف دیکھ رہی تھی کوئی نظر نہیں آ رہا تھا اور یہی حالت جیون سنگھ کی تھی دروازہ کسی بہت ہی مضبوط لکڑی کا بنا ہوا تھا اور بہت بھاری تھا باہر سے مستان سنگھ کھڑک سنگھ دونوں جو پہرے پر تھے دروازے کو توڑنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن کافی مضبوط ہونے کے سبب دروازہ ٹوٹ نہیں رہا تھا اندر جیون سنگھ گالیاں دے رہا تھا کہ کتے کے بچوں جب میری گردن کٹ جائے گی تب آو گے اندر ماریا نے بلکی اس کے کان میں کہا میری بہن مجھ سے ڈرو نہیں میں ایک رو ہوں مجھے خدا نے تمہاری مدد کے لئے بھیج دیا ہے بلکی اس پھر بھی سہمی اور ڈری ہوئی تھی اس نے بھی سرگوشی میں کہا یہ دونوں بدماش جیون سنگھ اور کھڑک سنگھ کئی قتل کر چکے ہیں اور بڑے ہی قتل ناک ہیں اگر یہ اندر آگے تو مجھے قتل کر دیں گے ماریا نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں فکر نہ کرو ڈرو نہیں ان دونوں کا شاید آج ہی یومیں حساب آ گیا ہے ان تینوں کی ارتھیاں آج ہی اٹھیں گی آخر دونوں نے مل کر دروازہ تھوڑ دیا جیون سنگھ کے دونوں کٹے ہوئے ہاتھ پڑے تھے اور وہ کالین پر بیٹھا نیم بھی ہوشی کے عالم میں کہہ رہا تھا یہاں بھوت ہے جس نے میرے دونوں ہاتھ کار دی ہیں کھڑک سنگھ نے گسے سے کہا ہم سے بڑا بھوت تو سردار جی اس پورے علاقے میں نہیں سب سے پہلے حکم دو کہ اس لڑکی کے ٹکڑے کر دیں بھوت سے بعد میں نپٹ لیں گے جیون سنگھ نے کہا سب کچھ اسی کے کارن ہوا ہے کار دو اس کا گلہ پھر کھڑک سنگھ نے اپنی تلوار نکال کر وار کرنے کے لئے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ تلوار سمیت اس کا ہاتھ کٹ کر زمین پر آ رہا اور ایک سسکار سی اس کے موہ سے نکل گئی مستان سنگھ نے یہ ماجرہ دیکھا تو غصے سے بولا یہ کوئی بہادری نہیں چھپ کر وار کرتی ہو تم بھوت ہو دیو ہو خواہ کوئی بھی ہو مزہ تو تب ہے بہادروں کی طرح سامنے آ کر وار کرو پھر اس نے بھی تلوار میان سے نکال لی اور للکارہ دشمن سامنے آ اور پھر دیکھ مستان سنگھ کی تلوار کی کارٹ تیری گردن تیرے دھر سے کس طرح جدہ کرتی ہے کھڑک سنگھ نے کہا مستان سنگھ پہلے لڑکی کو تو ختم کر دے دشمن سے پھر نبٹ لیں گے مستان سنگھ نے بڑی زور کا بار بلکیس کی گردن پر کرنا چاہا لیکن ہاتھ فضاء میں ہی تھا کہ کٹ کر زمین پر گر پڑا اور ساتھ ہی مستان سنگھ درد کے مارے دوہرہ ہو کر زمین پر بیٹھ گیا بلکیس سہمے ہوئے انداز میں یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی کھڑک سنگھ نے جو یہ ماجرہ دیکھا تو اپنے بائیں ہاتھ سے بلکیس پر وار کرنا چاہا لیکن ماریا بلکل چاکو چوبن تھی اور اس کے ایک اور بھرپور وار سے کھڑک سنگھ کا دوسرا ہاتھ بھی کٹ کر پھینک دیا اب زمین پر پانچ ہاتھ کلائیوں سے کٹے پڑے تھے اور ان میں سے کون بہ رہا تھا جسے کمرے کا فرش بھر گیا تھا جیون سنگھ تو بے ہوش ہو گیا تھا اور اب یہی کیفیت کھڑک سنگھ کی بھی ہو رہی تھی تب پہلی دفعہ ماریا نے ہونٹ کھولے اور کہا مجھے یہاں چھے ہاتھ اور چاہیے یہاں صرف پانچ ہیں مستان سنگھ ابھی ایک ہاتھ اور تمہارے پاس ہے اسے مجھے دے دے مستان نے قدر ڈرتے ہوئے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا تم کون ہو اور کیوں ہمارے درمیان آگئی ہو ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے ماریا نے کہا اس لڑکی نے تمہارا کیا بگاڑا تھا جس کا گھر برواد کر دیا ہے تم نے مستان سنگھ کی حویلی سے تھوڑی دور ان بدماشوں کی چار لاشیں بڑھی ہیں میں چاہتی ہوں ان کے ساتھ ہی چھے ہاتھ بھی دفن ہو وقت کم ہے اپنا دائیں ہاتھ بھی بڑھا دو مستان سنگھ نے جب زونا تو اٹھ کر بھاگنا چاہا لیکن ماریا نے اسے محلت ہی نہ دی اور ایک ہی بار میں اس کا بائیں ہاتھ بھی کلائیوں سے کٹ کر زمین پر گرا اور مستان سنگھ بھی ایک بھیانک چیخ کے ساتھ زمین پر آ رہا تب ماریا نے بلکی سے کہا یہ بدماش اپنی سزا بھوکا چکی ہیں اس سے پہلے کہ حویلی کے دوسرے ملازمہ کو خبر ہو یہاں سے نکل چلو بلکی اس نے دروازہ کھولا اور چپتی چپاتی حویلی سے نکل گئی حویلی کے باہر آ کر ماریا نے کہا میرے ساتھ آو اور اپنی امانت بھی وصول کر لو ماریا اسے ان ڈاکوں کی لاشوں کے پاس لائی اور کہا ان کو میں پہلے ہی سزا دے چکی ہوں پھر بلکی اس کی زیورات اور دو لاکھ روپے کی تھیلیاں نکال کر بلکی اس کو دیتے ہوئے کہا یہ تمام تمہارے زیورات ہیں اور یہ دو لاکھ روپے تاوان کے طور پر وصول کر لو یہ جورمانہ ہے بلکی اس نے کہا اچھیرو تم نے تو یہ نیکام کر کے سواب کما لیا ہے میرے شوہر کے ان ظالموں نے قتل کر دیا ہے اب میں سسرال جا کر کیا کروں گی تم مجھے میرے ماباپ تک پہنچا دو ماریا نے کہا میں تمہارے ساتھ چلوں گی ماریا نے مردہ ڈاکوں کا ایک گھوڑا لیا اس پر بلکی اس کو بٹھایا اور اس کے گاؤں کی طرف روانہ ہو گئی امبر اور صوفی نسار شاہ دونوں سرائے میں آئے لیکن یہاں ماریا کا کہیں بھی پتہ نہ تھا امبر نے ہر طرف اس کی خوشبو سون کر دیکھا لیکن ماریا وہاں ہوتی تو اس کی خوشبو بھی محسوس ہوتی امبر سرائے والوں پر ناراض ہوا جنہوں نے اس کا کمرہ کرائے پر اٹھا دیا تھا لیکن نسار شاہ نے امبر کا سمجھایا کہ اب تم سرائے میں نہیں رہو گے تمہیں ایک لمبی منزل تیہ کرنی ہے لہٰذا میر ساتھ حویلی چلو ناک کے لیے تمہیں ایک کٹھن مرحلہ تیہ کرنا ہے جو گائب ہو چکا ہے اسے دوبارہ واپس لانا ہے امبر ماریا سے ہو کر نسار شاہ کے ساتھ ہی اس کی حویلی چلا گیا جو ہی ماریا بلکیس کو لے کر اس کے گاؤں کے قریب پہنچی اسے چند گاؤں والے اس کی تلاش میں پھرتے مل گئے ان میں کچھ اس کے اپنے گھر والے اور کچھ بہادر خان کے رشتے دار تھے بہادر خان کے بھائی نے جلدی ہی قریب آتے ہوئے کہا بھابی تمہاری تلاش میں تو ہم نے کونے میں بانس تک ڈلوا دیئے تمہارا کہیں پتہ ہی نہیں چلا مادیا نے اس کے کان میں سرگوشی کی کہ اسے کہو تم ان ڈاکوں سے ڈر کر کہیں چھپ گئی تھی بلکیس نے کہا بھائی جب سب بھاگ لیے اور بہادر خان بھی اس دنیا سے مو موڑ گئے تمہیں عزت بچانے کے لیے چھپ گئی تھی بہادر خان کے بھائی نے کہا بھابی بہادر خان زندہ ہے خدا کے فضل و کرم سے یہ ٹھیک ہے کہ ان کو کافی زخم آئے ہیں لیکن اب وہ گھر پر موجود ہیں اور تمہارے لیے پریشان ہیں بلکیس پر شادی مرک کی کیفیت تاری ہو گئی اور خوشی سے اس کی آنکھوں میں آنسو بہن نکلے اس نے دل سے کہا انور بھائی مجھے ان تک جلدی پہنچا دو پھر ماریہ نے کہا اچھی بہن خدا کا شکر ادا کرو تمہارے سر کا تاج سلامت ہے اور خوشی خوشی اپنے گھر جاؤ اب میں چلتی ہوں بلکیس نے کہا کاش اے نیک روح میں تمہیں دیکھ سکتی تمہاری خدمت کر سکتی تم نے جو احسان مجھ پر کیا ہے خدا اس کی جزا تم کو دے ماریہ نے بلکیس کا ماتھا چومہ اور اسے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھیج دیا جب تک ان کے گھوڑے نظروں سے دور نہ ہو گئے وہ انہیں دیکھتی رہی اور پھر اس ملہ کی طرح جو کنارے پر مسافروں کو اتار کر پھر واپس ہو جاتا ہے ماریہ بھی وہاں سے ہوتل کی طرف چل دی اب اسے امبر اور ناک کی فکر تھی حویلی میں صوفی نصار شاہ نے اپنے علم اور کشف کے ذریعے ناک کے متعلق رات بھار ایک وظیفہ کیا اور پھر صبح امبر کو بلا کر کہا میں نے تمہارے گمشدہ بھائی کا پتہ چلا لیا ہے بیٹے کالی ماتا نے اسے خلا میں موجود ایک سیارے میں قید کر رکھا ہے اور اس سیارے کے گرد جادو کے بادنوں کا حصار قائم ہے امبر نے مایوسی سے کہا اس کا مطلب ہے کہ ناک تک ریسائی ممکن نہیں نصار شاہ نے کہا مایوسی گناہ ہے بیٹے دنیا میں وہ کونسی چیز ہے جس کا توڑ موجود نہیں سوائے موت کی ہر چیز کا توڑ موجود ہے امبر نے بے سبری سے کہا تو پھر بتا دیجئے اپنے بھائی ناک کے لیے میں آگ کے سمندر میں بھی کود جانے کو تیار ہوں نصار شاہ نے کہا سبر سے کام لو میرے بیٹے میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا ذرا گوھر سے سنو اس سیارے میں بھی ایک مخلوق آباد ہے وہ بہت زیادہ خونخار لوگ ہیں اور اس دنیا کے لوگوں کے ازلی دشمن ہیں وہ اب بھی ویشیوں کی طرح زندگی بسر کر رہی ہیں اور کالی دیوی کی پوچھا کر رہی ہیں وہاں صرف ایک ہی بہت بڑا کالی ماتا کا مندر ہے جس میں کالی ماتا کا بہت بڑا بت بنا ہوا ہے اس بت کے اندر ناکیت ہے امبر نے کہا لیکن اس سیارے میں پہنچنے کا تو کوئی راستہ بتائیں نصار شاہ نے کہا گوھر سے سنو یہاں سے تمہیں کالے پانی کے سمندر کا سفر کرنا ہوگا اس سمندر کے بیچ میں ایک جزیرہ ہے وہاں چلے جانا اور ٹھیک چاند کے پورا ہونے کا انتظار کرنا جب چاند پورا ہو جائے اسی رات کو تم سمندر میں کوچ جانا اس جگہ سات مگرمش موجود ہیں پانی کے نیچے ایک پہاڑی سلسلہ ہے اور چھوٹی چھوٹی گاریں بنی ہوئی ہیں ان میں سے ایک گار میں ایک صندوق موجود ہے جس میں کالی کے بت کی وہ چابی رکھی ہوئی ہے جہاں ناکید ہے اور جس کی حفاظت سات خونی آدم خور مگرمش کرتی ہیں تمہیں ان سے مقابلہ کرنا ہوگا اور وہاں سے صندوق کھول کر چابی حاصل کرنی ہوگی جو ان ساتوں کی زندگی میں ممکن نہیں تمہیں ان سے لڑ کر انہیں ہلاک کرنا ہوگا تب تم چابی تک پہنچ سکتی ہو وہ سنہری چابی لے کر جب تم کنارے پر آوگے تو تمہیں کنارے پر ایک اڑن ریتھ ملے گا تم اس میں بیٹھ جانا وہ خود بخود اڑا کر تمہیں سیارے میں لے جائے گی اب سیارے میں پہنچ کر تمہیں ان حبشیوں سے بچنا پڑے گا جو آدمی کی بوس ہونگ لیتے ہیں اور اسے کچھا ہی کھا جاتے ہیں اور ان سے مقابلہ کوئی آسان بات نہیں کیونکہ ان کی مدد کے لیے کالی ماتا بھی موجود ہوگی جس کے قیدی کی رہائی کے لیے تم وہاں جاؤگے یہاں ایک نہائیت سخت مقابلہ ہوگا امبر نے کہا لیکن میں کالی ماتا کے جادو کا مقابلہ نسار شاہ نے کہا پہلے سب کچھ سن لو اس مقابلے کے بعد ہی تم کالی ماتا کے مندر میں اس کے بت کے پاس جاسک ہوگی اس بت کے سر کے اوپر ایک دروازہ ہے جس کی یہ چابی ہے اسے کھول کر تمہیں نیچے جانے کے لیے سیڑھیاں ملیں گی اتر جانا وہاں ناگ قید ہے لیکن وہ اپنی دماغی طاقت کو بیٹھا ہے ہو سکتا ہے کالی ماتا اسے بھی تمہارے مقابلے پر لے آئے اور ناگ تمہارے کلے پڑ جائے کیونکہ اس سیارے میں جو بھی کالی ماتا کی حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے کالی ماتا ناگ کو کہتی ہے اس کا خون پی جا اس طرح انسانی خون پی پی کر ناگ دماغی توازن کھو بیٹھا ہے اس کے لیے میں تمہیں ایک جانور دوں گا ناگ کے سامنے ڈال دینا ناگ جب اس کا خون پی لے گا تو اس کی دماغی کیفیت پھر ٹھیک ہو جائے گی اور وہ تمہیں پہچان لے گا وہاں کے وحشی لوگوں کی نظروں سے بچنے کے لیے میں تمہیں ایک روگن دوں گا وہ جسم پر مر لینا وحشی لوگوں کو تمہاری بو نہیں آئے گی باقی رہ گئی کالی ماتا اس کے جادو سے بچنے کے لیے تمہیں پتہ بتا دوں گا یہاں سے جنوب کی طرف ایک جنگل میں جھگی ڈالے ایک بڑھے بزرگ یاد الہی میں مشغول رہتے ہیں انہیں جا کر میرا سلام دینا میرا نام سن کر وہ تمہیں ایک تعویز دیں گے جسے تم کالی کے جادو سے محفوظ رہو گے کیونکہ کال علم کا تھوڑ صرف نوری علم ہی کر سکتا ہے وہ بزرگ میرے مرشد ہیں اور میں انہیں استاد مانتا ہوں وہ بزرگ میرے بچپن کے دوست بھی ہیں اب رہ گئی جسمانی طاقت کا مظاہرہ تو اس کے لیے میں تلسمی تلوار تمہیں دوں گا جو ہتھیار بھی اس سے ٹکرائے گا پاش پاش ہو جائے گا اور اگر کالی کی موت ہی آگئی ہے تو وہ تم سے اس اتھیار کے ہوتے ہوئے مقابلہ کرے گی ورنہ تمہاری راہ سے ہٹ جائے گی مجھے معلوم ہے وہ میرے مرشد سے ناراضگی کا خطرہ مول نہیں لے گی کیونکہ ان کی تلوار کے ہوتے ہوئے تمہاری شکست تلوار کی شکست ہوگی جسے وہ برداشت نہیں کریں گے اور پھر خود کالی ماتہ کے مقابلے کے لیے چلے آئیں گے آج کی رات تم میرے مہمان رہو مجھے اس تلوار کے لیے وظیفہ کرنا ہے صبح ہی تمہیں روگن اور تلوار مات جانور دے دوں گا تلوار جا کر ان بزرگ سے لے لینا اور پھر سفر شروع کر دینا میں تمہارے لیے دعا کروں گا اور وہ بزرگ بھی تمہاری کامیابی کے لیے دعا کریں گے اب تم آرام کرو امبر نسار شاہ کے پاس سے ماریہ کی تلاش میں نکل کھڑا گوا دوسری طرف ماریہ بھی بلکیس کو چھوڑنے کے بعد ایک تفعہ پھر اسی سرائے کی طرف اروانہ ہو گئی امبر سرائے میں داخل ہوا تو نیچے کے ہال کے کمرے میں لوگ کھانے پینے میں مصروف تھے امبر بھی ایک میز پر بیٹھ کر ماریہ کے متعلق سوچنے لگا اس کے سامنے ہی ایک بدماش قسم کا آدمی پوری میز کھانوں سے سجائے بیٹھا تھا اور کھانے میں اس طرح مصروف تھا کہ جیسے صدیوں کا بھوکا ہو ایک نوکر امبر کے پاس بھی پوچھنے کے لیے آ گیا کہ کیا چاہیے امبر نے وقت گزارنے کے لیے چائے کا آرڈر دے دیا امبر نے ایک تفعہ پھر اس مدماش کی طرف گیر ارادی طور پر اسے دیکھا تو اسے بڑا تاجب ہوا کہ وہ مکھیاں مار مار کر پلیٹوں میں ڈال رہا ہے پھر جب ہوتل کا ملازم بل لے کر اس کے پاس آیا تو وہ اس پر بگڑ گیا اور ساری سرائے کو سر پر اٹھا لیا کہ کھانوں میں مکھیاں پڑی ہیں میری طبیعت کھانا کھا کر خراب ہو گئی ہے اور اس نے دو تین مکے ملازم کے بھی جڑ دیئے امبر اس کی اس حرکت پر بہت ہنسا مفت کھانا کھانے کے لیے اس نے خوب ترقیب سوچی تھی لیکن اسی وقت سرائے کا مینجر اس کے پاس آیا اور اس نے کہا تم اس قسم کی باتیں کر کے سرائے کی شہرت کو نقصان پہنچانا چاہتے ہو مکھیاں تم نے خود ڈالی ہیں پیسے نہیں ہیں تو ادھار کر لو مگر ہماری آنکھوں میں دھول نہ جھونکو اس بات پر اس بدماش نے مینجر کو بھی گالیاں دیں اور اپنے بور سے ٹھوکریں بھی لگائیں امبر کو اس بات پر غصہ آ گیا وہ میسے اٹھ کر اس بدماش کے پاس گیا اور نہایت شرافت سے کہا میں نے خود دیکھا ہے تمہیں مکھیاں مار کر پلیٹوں میں ڈالتے ہوئے اپنی گلتی ماننے کی بجائے ان بیچاروں کو مارنا بھی شروع کر دیا بدماش نے ایک مکہ امبر کو بھی جڑ دیا اور کہا تو ان کا ماما ہوتا ہے الو کے پٹھے امبر نے جب اس کی زبان سے اپنے باپ کو الو کہتے سنا تو غصے کے مارے اس کا چہرہ لال ہو گیا کیونکہ امبر میں ایک مزوری ہے کہ وہ اپنے باپ کے متعلق کوئی ذرا سے بھی غلط بات نہیں سن سکتا بس پھر گیا تھا اس بدماش کی شامت آگئی امبر نے اسے اپنے مکوں پر رکھ لیا کئی میزیں اُلٹ گئیں اور امبر نے مار مار کر اس بدماش کا بھرکس نکال دیا اور کہا فوراں اس کھانے کی قیمت ادا کرو ورنہ تمہاری گردن توڑ دوں گا تم جیسے لوگوں نے اس دنیا کو جھانم بنا رکھا ہے شرافت اور انسانیت کو پامال کر دیا ہے بدماش نے چپ چپ کھانے کے پیسے چکائے امبر کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتا ہوا آگے بڑھا اور کسی چیز سے علج کر گرا جیسے اس کو کسی نے ٹانگڑا کر گرا دیا ہو بدماش بڑا احران ہوا کہ ٹکرانے والی چیز اسے سامنے نہ دکھائی تھی اس کے اس طرح گرنے سے سارا ہال ہنس پڑا لیکن امبر سمجھ گیا یہ حرکت ماریا کے سیوا کوئی نہیں کر سکتا اب اسے ماریا کی خوشبہ آنے لگی تھی وہ اپنی میز پر جا بیٹھا جہاں نوکر نے چائے کا کپ لاکر رکھ دیا تھا پھر امبر نے دیکھا کپ میز سے خود بخود گائب ہو گیا تب امبر نے کہا خدا کا شکر ہے تم سے ملاقات ہو گئی کئی روز سے تمہاری تلاش میں تھا ماریا نے کہا میں بھی تمہارے اور بھائی ناک کے لئے پریشان ہوں وہ کہاں ہیں امبر نے کہا ماریا ناک کالی ماتا کی قید میں ہے اور پورا قصہ اسے سنا دیا جسے سن کر وہ بہت پریشان ہوئی اور زد کرنے لگی کہ وہ بھی ساتھ اس سفر میں جائے گی لیکن امبر نے اسے سمجھایا کہ سفر اسے تنہا کرنا پڑے گا قدم قدم پر خطرات سے ٹکرانا ہے میرے واپس آنے تک تم یہی قیام کرو ماریا مان گئی اور کہا ناک بھائی کو واپس لاتے ہی سیدھا اسی سرائے میں پہنچنا میں ہر روز تم دونوں کا انتظار کروں گی پھر امبر نے بتایا وہ کل ہی صبح اپنے سفر پر روانہ ہو جائے گا اور پھر باتیں کرتے ہوئے دونوں بھائی بہن سرائے سے باہر آ گئے جو ہی امبر دوسرے دن سوفی نصار شاہ کے پاس پہنچا وہ اس کا انتظار کر رہی تھی اور اس نے اسے دیکھتے ہی کہا تم کہاں چلے گئی تھی میں رات کے کھانے پر تمہارے انتظار کرتا رہا امبر نے کہا میری بہن ماریا مل گئی تھی لہٰذا ہم دونوں نے رات ناک کے ہی متعلق باتیں کرتے گزار دی سوفی نصار شاہ نے کہا ماریا بہت اچھی بیٹی ہے اسے بھی ساتھ لے آتی امبر نے کہا فیلحال میں اسے سرائے میں چھوڑ کر آیا تب سوفی نصار شاہ نے شیشی میں باند ایک روگنوں سے دیا اور کہا اسے اپنے جسم پر مل لو اور یہ رہی تلسمی تلوار امبر نے دیکھا ایک نہایت خوبصورت میان والی تلوار تھی جس کے دستے پر لال اور یاکوت جڑے ہوئے تھے میان پر مخمل چڑھا ہوا تھا اور اس تلوار کا دستہ خالص سونے کا تھا دونوں چیزیں اس نے سوفی نصار شاہ سے لی اجازت اور دوائیں لیتا ہوا اس بزرگ کی تلاش میں جنوب کی طرف اروانہ ہو گیا امبر منزلوں پر منزلیں مارتا ہوا اپنا سفر تیہ کرتا رہا اور یوں ہی ایک روز ایک کھنے جنگل میں پہنچ گیا یہاں بندروں کی کافی تعداد موجود تھی بندروں نے امبر کو دیکھ کر خوکیانہ شروع کر دیا اور پھر امبر پر پھلوں کی باری شروع ہو گئی امبر پھل اٹھا اٹھا کر کھانے لگا اس کھیلے کھیل میں سات سفر بھی جاری رہا لیکن امبر حیران تھا کہ اتنی تعداد میں بندر کہاں سے اکٹھی ہو گئے ہیں جو لگاتار دو رویہ درختوں پر چلے ہی جا رہے تھے آخر سورج گروب ہو گیا اور امبر سستانے کے لیے ایک درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور اس نے آرام کی خاطر آنکھیں بند کر لی حالانکہ امبر کو نیند آتی ہی نہیں دراصل آنکھیں بند کر کے بندروں کا ردعمل دیکھنا چاہتا تھا کیونکہ وہ اس کی آمد سے خوشی کی بجائے ناراضگی کا اثار کر رہے تھے اور امبر کا ماتھا ٹھنکا کہ ضرور دال میں کالا ہے لہٰذا آنکھیں بند کر کے وہ بیٹھ گیا تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک بڑا بندر درخت سے اترا امبر دل ہی دل میں مسکرائے کہ اس کا خدشہ ٹھیک ہی تھا اب دیکھیں یہ کس لئے اتر رہا ہے بندر دبے پاؤں امبر کے قریب آیا اور تلیس میں تلوار کو اٹھا کر لے جانا چاہا لیکن ہاتھ لگاتے ہی وہ چیخ کر دور جا گیرا امبر کو پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ اس تلوار کو کوئی میرے علاوہ ہاتھ نہیں لگا سکتا اس کی باقاعدہ حفاظت ہو رہی ہے رہی سہی کا سر ہنمان نے پوری کر دی جو ایک درخت سے ماں گرز کے نیچے اتر آیا اور کہہ کہا لگاتے ہوئے بولا امبر تو اس سے کہا تھا نا کہ مقابلہ ادھار رہا کھنڈرات کی بدروہوں میں تو نے مجھے شکست دی تھی لیکن آج میری شکتی کے علاوہ میرے ساتھ کالی ماتا کی شکتی موجود ہے اور اس نے مجھے اپنی مدد کے لئے بولایا ہے اتفاقی بات ہے کہ ہم دونوں کا دشمن ایک ہی ہے اگر میرا یہ سیوک تیری تلوار لیانے میں کامیاب ہو جاتا تو تیری تکہ بوٹی کرنے کے لئے میرے یہ سیوک ہی کافی تھے میں نے اس تلوار کو پہچان لیا ہے یہ تلسمی تلوار ہے جو چوری نہیں کی جا سکتی امبر نے کہا کیا تمہاری کالی ماتا نے ابھی سے اپنی شکست مان لیا ہے کہ تمہیں اپنی مدد کے لئے بولایا ہے وہ خود بھی مقابلہ کر سکتی تھی ہنمار نے کہا کیا بگتا ہے کالی ماتا اور تجھ جیسے کھٹمال سے ہار مان لے دراصل وہ تجھ جیسے چھوٹے آدمی کے موہنے ہی لگنا چاہتی اور پھر جس کے سیوک ہم جیسے شکتی دان موجود ہوں اسے بھلا خود دانے کی کیا ضرورت ہے امبر نے کہا اب تم کیا چاہتے ہو ہنمار نے کہا تمہاری موت ہی میری شکست کے اپمان کو بھلا سکتی ہے تیار ہو جاؤ میں تم پروار کرنے لگا ہوں امبر نے تلسمی تلوار میان سے نکالی اور ہنمار کے کندے پر رکھا ہوا کئی من کا گرز ہوا میں لہر آیا اور امبر پروار کیا جسے امبر نے تلسمی تلوار پر روکا لیکن تلوار کی دھار سے لگتے ہی گرز کے دو ٹکڑے ہو گئے امبر نے ہنس کر ہنمار کو دیکھا ہنمار نے کہا گھومنڈ مت کر یہ شکتی تیاری نہیں تلسمی تلوار کی ہے پھر اس نے کالی کا نعرہ لگایا گرز کا ٹکڑا زمین سے اٹھ کر پھر دوسرے ٹکڑے سے جڑ گیا اب ہنمار نے تنزن مسکرا کر امبر کی طرف دیکھا اور کہا دیکھ لیا میرا چمتکار امبر نے کہا ہنمار یہ تیرا چمتکار نہیں کالی ماتا کی شکتی ہے ہنمار نے اپنی دنگ ہما کر کمند کی طرح پھینکی جس سے امبر کے دونوں ہاتھ بند گئے لیکن دوسرے ہی لمحے امبر نے زو لگا کر دم کے دو ٹکڑے کر دیے اور ہنمار نے آسمان کی طرف ہاتھ کیا اگنی بان اس کے ہاتھ میں آ گیا جس کا تیر جل رہا تھا اور اس نے نشانہ باندھ کر امبر کے دل پر تیر پھینکا لیکن تیر امبر سے ٹکڑا کر زمین پر جا پڑا اور اس کی جلتی ہوئی نوک ٹھیڑی ہو گئی ہنمار نے حیرت کے ساتھ امبر کو دیکھا اور کہا کمبخت کس مٹی کا بنا ہوا ہے امبر نے کہا فکر مت کرو ہنمار تم اپنے حربے آزمائی جاؤ اب ہنمار نے اپنے مو سے آگ برسانی شروع کر دی راستے میں آئے ہوئے کئی درختوں اور شاکھوں کو آگ لگ گئی لیکن مسلسل امبر کے جسم پر آگ برستی رہی اور اس کے کپڑے تک نہ جلا سکی اس دفعہ تو امبر کو خود بھی حیرت ہو رہی تھی لیکن اس نے محسوس کر لیا تھا کہ میرے پیچھے بیٹھا ہوا صوفی نسار شاہ بھی مہان شکتی کا مالک ہے ورنہ تلسمی تلوار کوئی چھوٹا موٹا آدمی تو حاصل نہیں کر سکتا دوسری طرف ہنمان گستے سے ٹہل رہا تھا اس کا آگ والا حربہ بھی ناکام ہو چکا تھا اس نے اپنی قوم کو حکم دیا اس منوش سے لپٹ جاؤ اور اس کی تکہ بوٹی کر ڈالو تمام بندروں نے درختوں سے چھلانگے لگا کر ہی کٹھا ہونا شروع کر دیا امبر نے کہا ہنمان کیوں ان گریب جانروں کی جان گوانا چاہتی ہو ان کا خون تمہاری گردن پر ہوگا اب سب بندری کٹھی ہو کر امبر پر حملہور ہو گئے لیکن امبر کے جسم پر جس نے ناکھن مارا اس کا ناکھن ٹوٹ گیا جس نے دانت گارنے چاہے اس کے دانت ٹوٹ کر موں میں آ گئے اور جس کسی کو ہوا میں اچھالو اس کی کمر ٹوٹ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے کئی بندر اپنے ہاتھ پاؤں توڑوا بیٹھے پھر ہنمان اور امبر کا جسمانی مقابلہ بھی شروع ہو گیا اب ایسے لگتا تھا کہ دو ہاتھی آپس میں ٹکرا رہی ہیں ہنمان کے قدموں سے زمین کام پرہی تھی لیکن کئی گھنٹے مقابلہ جاری رہا مگر دونوں ایک دوسرے کو زیر نہ کر سکے آخر دونوں پسینے میں شرابور ہو گئے تو ہنمان نے کالی کا نعرہ لگایا اور پھر امبر کو پہلی مرتبہ دیکھا کالی ماتا شیر پر سوار اپنے چھے ہاتھوں میں ہتھیار سجائے آسمان سے اترائی اور غصے سے امبر کی طرف دیکھا اور کالی ماتا نے ہنمان سے کہا ہنمان تیری شکتی کو کیا ہوا ہے ایک معمولی انسان تجھ سے بھسم نہیں ہو سکا پھر اس نے بڑے گیز و گزب سے امبر کی طرف دیکھا اور کہا تو اپنے بھائی ناک کا انجام بھول گیا ہے جو میری شکتی سے ٹکرانے چلایا ہے تیرے بھائی نے میرے ایک سیوک کو ڈس لیا تھا وہ آج تک میری قید میں بند ہے اب تُو نے اپنی شامت اعمال کو آواز دی ہے میں تجھے جلا کر رکھ کر دوں گی تیار ہو جا امبر کے دل میں تھوڑی دیر کے لیے اس بزرگ کا خیال آیا جسے تعویز حاصل کرنا تھا وہ فکر مند ہو گیا کہ تعویز ملنے سے پہلے ہی جادو کی اس طاقت سے مقابلہ ہو گیا ہے امبر نے یہ سوچا ہی تھا کہ اس کے سامنے ایک بزرگ نمودار ہوئے ہاتھ میں تسبیح تھی اور اس کے جسم میں آ کر سما گئے اور سرگوشی کی کے فکر مت کر مجھے تیرے آنے کی اطلاع مل گئی تھی یہ میرا علاقہ ہے اور ان دونوں نے یہاں آ کر میری توہین کی ہے لیکن شاید کالی ماتا یہ سب کچھ نہ دیکھ سکی تھی اس نے اپنے ہاتھوں میں پکڑا اگن چکر انگلی پر گھمایا اور اسے زور سے امبر کی طرف پھینکا جو راستے میں آئے ہوئے کئی درختوں کو کارتا ہوا امبر کی طرف پڑھا اور قریب جا کر ہوا میں مولک ہو کر گھومتا رہا لیکن امبر تک نہ پہنچ سکا پھر امبر کی زبان سے بزرگ نے چکر کو حکم دیا واپس جا اور پھینکنے والے پر وارد ہو جا چکر اور تیزی سے گھما اور واپس کالی ماتا کی طرف پڑھا کالی ماتا نے اپنا ایک ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑنا چاہا لیکن اگن چکر ایک ہاتھ کاٹ کر نکل گیا کالی ماتا کی آنکھوں میں خون اتر آیا اس کے کٹے ہوئے ہاتھ سے خون بہ رہا تھا ہنمان بھی حیران ہو کر دیکھ رہا تھا اگن چکر پھر واپس آیا اور دوبارہ کالی پر حملہ ور ہوا لیکن اس دوران کالی اپنے شیر سمیت غائب ہو گئی تھی ہنمان نے جو کالی ماتا کا یہ حشر دیکھا تو اس نے بھی بھاگنے میں ہی آفیت سمجھی بندر بھی تمام زخمیوں کے علاوہ درختوں پر چڑ گئی تب بزرگ امبر کے جسم سے جدہ ہوئے اور پیار سے کہا اب آؤ میرے ساتھ کالی ماتا کی جاتے ہی ہر طرف آندھیاں چلنے لگیں اور آندھی نے اتنی شدت اختیار کی کہ کئی درخت جڑوں سے اکھڑ گئے لیکن ایک بھی امبر یا بزرگ کو نہ چھو سکا بزرگ نے مسکرا کر کہا درو نہیں چلے آؤ کالی ماتا کی سیانی ہو کر کھمبان اوچ رہی ہے دونوں چلتے رہے اور بزرگ کی گھاس کی جھومپڑی آ گئی لیکن اتنی شدت کی آندھی میں بھی وہ جھومپڑی اسی طرح کھڑی تھی جبکہ کئی تناور درخت جڑ سے اکھڑ گئے تھے لیکن جھومپڑی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا بلکہ اس میں چراغ بھی روشن تھا جس کی لو بلکل سیدھی کھڑی جل رہی تھی ہوا سے ذرا بھی اس میں لرزش نہیں آ رہی تھی امبر اور بزرگ دونوں بیٹھ گئے تب بزرگ نے جوہ کی روٹی اور پیاز نکال کر امبر کے سامنے رکھا اور کہا فقیروں کے دستر خوان پر تو یہی کچھ دستیاب ہے بیٹا بسم اللہ کر کے کھاؤ امبر نے کہا مجھے بھوک تو محسوس نہیں ہوتی لیکن تبرک سمجھ کر اسے ضرور چکھوں گا فقیر نے کہا میں سب جانتا ہوں تم کھاؤ میں تمہاری لئے نقص تیار کرلوں اب آندھی رک گئی تھی اور آسمان پر چاند چمک رہا تھا ستاروں کی ٹولیاں بھی نیلی چھت پر آنکھ مچولی کر رہی تھی بزرگ نے تاویز اپنے ہاتھوں سے بسم اللہ کہہ کر امبر کے گلے میں ڈال دیا اور کہا لو بیٹا خدا کے فضل و کرم سے اس تاویز کی وجہ سے تمہار قسم کے جادو سے محفوظ رہو گے رات اگر میرے مہمان رہنا چاہو تو مجھے خوشی ہوگی لیکن یہاں گھاز پوس کا بستر ہی ہوگا کوئی آرامدے بستر تمہیں میں مہیا کر کے نہیں دے سکتا اس لئے کہ یہ فقیر کی جھونپڑی ہے کسی امیر کا محل نہیں امبر نے قدموں کو چھو کر کہا محترم بزرگ جو سکون اور باری تالہ کے انوار کی بارش یہاں ہے وہ محلوں میں کہا تاثب اور لالش کی دنیا میں سوائے ہنگاموں اور قتل و غارت کے سیوا رکھا ہی کیا ہے انسان انسان کو نوچ نوچ کر کھا رہا ہے وہاں امیروں کے محلات غریبوں کی لاشوں پر تعمیر ہوتی ہیں جہاں شیطانوں کا رقص ہوتا ہے بزرگ نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو بیٹا یہ دنیا اب نیک لوگوں کے رہنے کی جگہ نہیں ہے اس لئے میں اسے چھوڑ کر بہت دور ویرانے میں آباس آؤں امبر نے کہا میں رات یہاں آپ کے قدموں میں گزاروں گا اور فجر کے وقت آپ کی دعائیں سمیٹ کر منزل کی طرف روانہ ہو جاؤں گا اس سکون کے ساتھ میں جہاں بھی ہوں گا آپ کی دعائوں کے زیرے اثر ہوں گا بزرگ نے کہا انشاءاللہ فتح حق کی ہوگی اور تم کامیاب لوٹو گے تم جہاں بھی ہوگے میری نظروں میں رہو گے امبر نے بزرگ کے ساتھ مل کر جوہ کی روٹی پیاز کے ساتھ کھائی پھر بزرگ تو یادِ الٰہی میں مشغول ہو گئی اور امبر گھاس پوس کے بستر پر لیٹ کر آئندہ کے متعلق سوچنے لگا آسمان پر چاندنی کی بارات دھیرے دھیرے گزرتی رہی اور پھر چمکتے ہوئے ستاروں کے دل ڈوپنے لگے اور ان کا حسن سہر کے نور سے پھکا پڑ گیا نور کا تڑکا ہوا شجر اور حجر تمام اپنے خدا کی حمد و سنا میں مصروف ہو گئے پرندوں نے درختوں کی ڈالیوں کے جھولوں میں بیٹھ کر ذکرِ الٰہی شروع کر دیا اور کانوں میں رس کھولنے لگے امبر اجازت لے کر بزرگ سے روانہ ہو گیا اب امبر کے پاس دو طاقتیں موجود تھی ایک تعویز تھا دوسری تلسمی تلوار تھی وہ منزلوں پر منزلیں تیہ کرتا ہوا اپنی منزل کی طرف رما دما تھا پہلی ہی منزل پر شکست کھانے کے بعد ابھی تک کوئی اور بدی کی طاقت راہ میں حائل نہیں ہوئی تھی آخر کئی دن کی مسافت تیہ کر کے وہ کالے سمندر کے پانی تک پہنچ گیا اس نے دور سے دیکھا تھوڑی ہی دور اسے وہ جزیرہ دکھائی دیا اس نے سمندر میں چھلانگ لگائی اور تیرتا ہوا اس جزیرے پر پہنچ گیا اسے اس بات پر حیرت تھی کہ اس جزیرے کی زمین نہائیت نرم تھی اور سارا میدان تھا کہیں بھی کوئی درخت نظر نہیں آ رہا تھا چاند سمندر کی لہروں میں اپنا سارو بھا رہا تھا اور اس کی روشنی پہلی چاندری اس زمین پر اس طرح سے پڑھ رہی تھی کہ جس سے ساری زمین چاندی کی معلوم ہو رہی تھی لیکن امبر کو یہ دیکھ کر بڑا فسوس ہوا کہ ابھی چاند آدھا تھا جس کا مطلب تھا کہ اسے مزید کئی دن چاند کے پورا ہونے کا انتظار کرنا ہوگا اس کا بس چلتا تو اڑ کر ایک منٹ میں ناگ تک پہنچ جاتا لیکن تقدیر کا لکھا کون مٹا سکتا ہے ہر چیز کے لیے وقت موین ہے اور وہ اس سے پہلے نہیں ہو سکتا وہ چاندی کی طرح چمکتی اور ربر کی طرح نرم گلی زمین پر لیٹ گیا جس کی تھندک نے اسے بہت سکون پہنچایا اسے زندگی میں پہلی بار محسوس ہوا کہ کوئی اسے تھپک تھپک کر سلا رہا ہے جیسے ایسی خونک ہوا میں کوئی نشاور اثر ہے اسی وقت کالی ماتا فضا میں نمودار ہوئی اور اس نے مچھلی کو حکم دیا جا اسے گہرے سمندر کے بھور میں لے جا کر چھوڑ دے دراصل جسے امبر جزیرہ سمجھ رہا تھا یہ ایک بہت بڑی ویل مچھلی تھی اسی لئے امبر کو اس کی زمین گلی اور نرم لگ رہی تھی جو مچھلی کی خال تھی اور اسی لئے اس زمین پر اسے کوئی درخت دکھائی نہ دیتا تھا مچھلی نے اپنے جسم کو حرکت دی اور سمندر میں اتر گئی اور تیرتی ہوئی دور بہت دور پہنچ کر سمندر کے بھمر کی طرف چل دی یہ سفر ابھی شروع ہی ہوا تھا کہ تاویز سے ایک شولہ اٹھا اور امبر کی آنکھوں میں چھائی دھوند چھٹ گئی اس نے محسوس کیا شاید زلزلہ آ گیا ہے لیکن جب وہ پوری طرح اپنے ہواس پر کابو پا چکا تو اسے محسوس ہوا وہ ایک بہت بڑی مچھلی کی پیٹ پر بیٹھا ہوا ہے اس نے فوراں دوڑ کر اس میلوں لمبے جسم کو پار کیا اور سمندر میں چھلانگ لگا دی مچھلی نے اپنی بہت بڑی اور لمبی دنگ کھما کر اسے ماری جسے امبر کئی گاز اوپر گیا اور دور بہت دور جا کر درختوں سے گھرے ہوئے ایک جزیرے پر جا گیرا اور کوئی ہوتا تو اس کی ہڈیوں کا سرما بن چکا ہوتا لیکن یہ امبر تھا جو گیند کی طرح جا کر زمین سے لگا اور تھوڑی دور لڑکتا چلا گیا اور پھر اٹھ کر بیٹھ گیا اور اب وہ درختوں سے گھرے ہوئے ایک زخیرے میں موجود تھا جو بلا شبہ اسی جزیرے کا حصہ تھے جہاں اسے اترنا تھا اگر تعویز کی طاقت اس کے پاس نہ ہوتی تو وہ بیچ سمندر کے بھوروں کی نظر ہو چکا ہوتا یہ بدی کی طاقتوں کی دوسری شکست تھی جو وقتی طور پر نیند کی صورت میں اپنا اثر اس پر ڈال سکی تھی لیکن جلدی ہی ان کا اثر زائل ہو گیا ورنہ امبر کو تو نیند آتی ہی نہیں تھی اور اس شکست پر بھی کالی ماتا اپنے اس سیارے میں بیٹھی پیچو تاب کھا رہی تھی امبر نے دیکھا تلوار اس کے پاس تھی تعویز اس کے گلے میں تھا اور جانور بھی اس کے جبے کی جیب میں موجود تھا جو چھپکلی کی طرح چار ٹانگوں والا تھا لیکن رنگ سیاہ تھا اور پیلی بلور کی طرح چمکتی ہوئی آنکھیں تھی اور وجسامت کے لحاظ سے بھی چھپکلی کے برابر ہی تھا اس میں خوبی یہ تھی کہ وہ بغیر کچھ کھائے پیے زندہ رہتا تھا اب اسے اتمنان ہو گیا کہ اس کی گفلت میں بھی اس کی کوئی چیز غائب نہیں ہو سکتی اس طرح کئی روز اسے یہاں قیام کرنا پڑا ہر روز وہ چاند کو دیکھتا جو دن بہ دن بڑھ کر گول ہو رہا تھا اور بل آخر وہ دن آ ہی گیا جب پورا چاند گول تھال کی طرح آسمان پر جکمکا رہا تھا اور یہی وقت تھا جب اسے سمندر میں کود جانے کا حکم تھا امبر نے ایک نگاہ پورے ماحول پر ڈالی اور پھر خدا کا نام لے کر سمندر میں کود گیا پانی اسے باہر پھینکنے کی بھیجائے اندر ہی اندر گہرائی میں لیتا چلا گیا لیکن اسے حیرت ہو رہی تھی کہ اسے سانس لینے میں ذرا بھی دشواری نہیں ہو رہی تھی آخر وہ گہرائی میں اس جگہ پہنچ گیا جہاں پانی کالے کی بجائے بلکل شفاف ہو گیا اور یہاں سے پہاڑی سلسلہ پانی کے اندر شروع ہو جاتا تھا لیکن اچانک ہی پانی کی پرسکون لہروں میں توفان سا برپا ہو گیا امبر نے دیکھا ایک بہت بڑا مگرمج اپنے خونی جبرے کھولے ایک گار سے نکل کر اس کی طرف آیا امبر نے بھی تلسمی تلوار نکالی اور جو ہی وہ قریب آیا اس نے اپنا گار کی طرح کموں کھولا امبر نے اس کے جبرے پر تلوار کا وار کیا امبر کا خیال تھا کہ اس کے وار سے اس کا جبرہ کٹ کر لٹک جائے گا لیکن اس کی حیرت کی انتہانہ رہی جب اس نے یہ محسوس کیا کہ اس کا یہ وار ایک پتھر کی چلپر پڑھا ہے امبر کی ذرا سی گفلت سے فائدہ اٹھا کر مگرمج نے امبر کو اپنے جبرے میں پکڑ لیا لیکن یہ امبر تھا اپنے وقت کا عجیب و غریب انسان وہ مگرمج کے جبرے میں اس طرح زور لگا کر کھڑا ہو گیا کہ پاؤں اس کے نچلے حصے میں تھے اور زور لگا کر اس نے اپنا سر تالو سے لگا لیا جس سے مگرمج کا جبرہ اتنا زیادہ کھل گیا کہ وہ مزید حملہ کرنے سے معذور ہو گیا اس کے دونوں جبروں کے درمیان اتنا تناؤ پیدا ہو گیا اور امبر اس کے موں میں پھنس کر رہ گیا امبر نے مزید زور لگا کر جبرے کو پھار دینا چاہا مگر مرچ نے اچھلنا کودنا شروع کر دیا اب وہ اپنے جبرے میں تکلیف محسوس کر رہا تھا لیکن امبر اتنی محفوظ جگہ تھا کہ وہ نہ تو دانتوں کو استعمال کر سکتا تھا اور نہ ہی اس کی دھم امبر پر وار کر سکتی تھی اس کی کوشش تھی کہ وہ کسی بھی صورت امبر کو یا تو نگل جائے یا پھر اگل دے لیکن امبر نے اس کی دونوں کوششیں ناکام بنا دی تھی اس نے زور زور سے اپنے جسم کو پہاڑیوں سے مارنا شروع کر دیا کہ شاید کسی بھی چھٹکے سے امبر کی گریفت ڈھیلی ہو جائے اور وہ اسے نگل جائے لیکن اس کی کوئی بھی کوشش کام نہ آ سکی امبر مضبوطی سے جبرے میں جمع کھڑا رہا اب اس نے اپنا ایک ہاتھ آزاد کر لیا تھا اور تلوار سے متواتر وار کیے جا رہا تھا لیکن تلسمی وار بھی اس کے جسم پر ضرب لگانے سے معذور نظر آ رہی تھی تب اس کے کان میں بزرگ کی سرگوشی ہوئی تلوار اس کے پیٹ کے نرم حصے کو ہی کار سکتی ہے اس پر ضرب لگاؤ اب امبر کے لیے بڑی مجبوری تھی اگر ضرب بھی اس کی گریفت ڈھیلی ہو جاتی تو مگرمچ اسے نگل سکتا تھا اور اگر وہ جبروں سے باہر کی طرف چھلانگ لگا دی تو ابھی مگرمچ کی دم یا اس کے خونی دانتوں کی زد میں آنے کا خطرہ تھا آخر اس نے سوچ کر ایک نہائی تھی عجیب فیصلہ کیا اس نے جان لیا تھا کہ مگرمچ کے پیٹ پر وار کرنا انتہائی مشکل کام ہے یہ کواہ ہے کل مگرمچ اسے ایسا موقع ہی نہیں دے گا اور تلوار کی دھار اس کے جسم پر بیکار ہو گئی تھی اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ مگرمچ کو اسے نگلنے کا موقع دے گا اور اس طرح اس کے پیٹ میں جاتے جاتے اس پر آسانی سے تلوار کی دھار بھی پھیرتا جائے گا جس سے اس کا پیٹ چاک ہو جائے گا اور امبر آرام سے باہر آ جائے گا اور اس بلا کا بھی خاتمہ ہو جائے گا پھر یہ سوچ کر امبر نے تھوڑا سا اپنی گریفت کو ڈھیلا کیا مگرمچ کے لیے یہ موقع غنیمت تھا اس نے فوراں زور لگا کر اسے اپنے حلق سے اندر اتار لیا لیکن امبر کے ساتھ ساتھ تلوار کی دھار بھی حلق سے لے کر پیٹا کارتی چلی گئی مگرمچ درد سے بے کابو ہو کر سمندر میں کئی گاز اوپر اچھلا جس سے امبر آرام سے اس کے پیٹ کے چیرے ہوئے حصے سے پانی میں نکل آیا اور ایک گار کے موں میں داخل ہو گیا جبکہ باہر مگرمچ نے ایسا توفان تڑپ تڑپ کر پیدا کر دیا تھا کہ اس کی ذات میں اگر امبر آ جاتا تو وہ اسے توڑ مروڑ کر رکھ دیتا یہ الگ بات ہے کہ مگرمچ کو امبر کی طاقت کا اندازہ نہیں تھا آخر اچھل کود ایک حد تک جا کر ختم ہو گئی اور یہ کواہ ہے کل مگرمچ مردہ حالت میں پانی کی سطح پر مردہ حالت میں اپھر آیا اور لہروں نے اسے کنارے کی طرف پھینک دیا ابھی امبر نے اتمنان کا سانس بھی نہ لیا تھا کہ دوسری بھلا مگرمچ لہروں میں توفان برپا کرتا ہوا مو کھولے امبر کی طرف بڑھا امبر نے ایک دفعہ پھر تلوار کا بھرپور ہاتھ مارا امبر اس کے لئے تیار نہیں تھا تلوار اس کے ہاتھ سے نکل گئی جسے یہ مگرمچ نکل گیا امبر تلیس میں تلوار کی طاقت سے محروم ہو چکا تھا تاویز اسے صرف جادوی طاقت سے محفوظ رکھ سکتا تھا ایک دفعہ پھر امبر کو اپنی طاقت پر انحصار کرنا پڑا اس نے گوتا لگا کر مگرمچ کی دھم پکڑنی چاہی کہ اس کے ساتھ لٹک کر وہ اس کے خونی جبڑے سے محفوظ ہو جائے لیکن مگرمچ نے اپنی دھم کو اس زور سے حرکت میں لاکر امبر پر حملہ کیا کہ وہ پانی میں کئی گز اوپر گیا اتنا اوپر کہ ساتھ سے بھی باہر نکل گیا اور اسے آسمان نظر آنے لگا پھر جب وہ واپس نیچے کی طرف آیا تو مگرمچ نے اپنے جبڑے اسے نکل جانے کے لئے کھول رکھے تھے امبر کے لئے فضاء میں مولک ہو جانا ممکن نہ تھا وہ تیزی سے مگرمچ کے موں میں آیا اور حلق سے فسلتا ہوا پیٹ میں چلا گیا اور پھر اس سے پہلے کہ مگرمچ اسے اپنے پیٹ میں پیس ڈالے اس کا ہاتھ تلوار پر پڑ گیا اور اس نے فوراں اسے تھام لیا پھر دستے پر اپنی گریفت مضبوط کی اور خدا کا نام لے کر اس موزی کا پیٹ چاک کر دیا اس کاری ضرب سے مگرمچ نے وہ اچھل کود مچائی کہ امبر کو پیٹ سے باہر نکلنے کا موقع نہ مل سکا اچھل کود مچا رکھی تھی اندر امبر مگرمچ کے پیٹ میں پٹخنیاں کھا رہا تھا اندر ایک زبردست زلزلے کی کیفیت تھی آخر یہ کیفیت آہستہ آہستہ ختم ہو گئی امبر سمجھ گیا ایک دشمن اور کم ہو گیا ہے وہ پیٹ سے نکل کر آرام سے باہر آیا اور اپنی سانسے درست کرنے لگا لیکن اسے زیادہ وقت نہ مل سکا اور وہ اپنے جسم سے لپٹی وہ گلازت بھی صاف نہ کر سکا جو پیٹ کی چکی میں چلنے کے بعد اس کے جسم سے لپٹ گئی تھی کہ ڈکارتا ہوا تیسرا مگرمچ بھی اس کی سمت بڑھا امبر سستانے کے لیے جلدی سے ایک چھوٹی سی گار میں چلا گیا تاکہ آرام کر کے اپنی قوت کو پھر اس کے خلاف صرف کر سکے مگرمچ نے جو یہ دیکھا تو اپنا لمبا موں اس کے اندر ڈال دیا کیونکہ جسمانی طور پر تو وہ اس میں داخل نہیں ہو سکتا تھا اور زور زور سے سانس اندر کھینچنے لگا اس کا مقصد تھا کہ سانس کے ساتھ ہی امبر بھی اس کے موں میں کھنچا چلائے گا لیکن امبر ایک آڑ میں ہو کر بڑے ہی محفوظ مقام پر بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اب کون سا ہربا استعمال کروں اچانک اس گار کی طرف سے ایک ازدہے کی پھونکار سنائی دی یہ گار دراصل ایک ازدہے کا گھر تھا اسے امبر میں اپنے دیوتا ناک کی بھو آ گئی تھی اور وہ خوشی سے پھونکارتا ہوا امبر کے پاس آیا اور اپنا پیغام لہروں کے دوش پر چھوڑا جو الفاظ کی صورت میں امبر نے موصول کر لیا ازدہ کہہ رہا تھا خوش آمدید اے میرے آقا کے بھائی میں دیکھ رہا ہوں کہ تُو اس وقت مصیبت میں ہے میرے لائک کوئی خدمت ہو تو حکم کر امبر نے بھی لہروں کی دوش پر اپنا جواب اسے دیا اور کہا اگر تُم میری مدد کر سکتے ہو تو کسی صورت بھی اس مگرمچ کے موں کے گرد لپڑ جاؤ تاکہ یہ موں نہ کھول سکی اور میں آرام سے گھوتا لگا کر تلوار سے اس کا پیٹ چاک کر سکوں ازدہ نے کہا اے آقا کے بھائی آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی یہ مگرمچ اس دروازے میں مصروف ہے میں دوسری راہ سے پانی میں اتر جاؤں گا اور آپ کے حکم کی تعمیل میں اس کے موں کو اپنے جسم میں لپیٹ کر بند کر دوں گا آپ تھوڑی دیر اسے یہی مصروف رکھیں تاکہ اس کی ساری توجہ اسی طرف ہو اور میں بے خبری میں وار کر جاؤں امبر نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ ازدہ چلا گیا اب امبر نے مگرمچ کی تھوٹنی پر زور سے تلوار ماری جسے وہ گار میں ڈالے ہوئے تھا اور اسی طرح اسے اپنی طرف ہی مصروف رکھا اور پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد امبر نے پانی میں پھر توفانی کیفیت محسوس کی اور وہ سمجھ گیا کہ ازدہ نے اپنا کام کر دیا ہے اب مجھے اس بلا کا کام تمام کرنا ہے وہ بجلی کی تیزی کے ساتھ باہر آیا ازدہ مگرمچ کے پورے مو پر ایک موٹی اور مضبوط رسی کی طرح لپٹا ہوا تھا اور مگرمچ بے با سو کر پانی میں پلٹنیاں کھا رہا تھا اس موقع کو گنیمت جان کر امبر نے پانی میں گوتا لگایا اور اس کی تلوار مگرمچ کا پورا پیٹ چیرتی ہوئی دم کی طرف نکل گئی لیکن جب وہ واپس آیا تو اسے یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوا مگرمچ نے اپنی طاقت سے ازدہ کے کئی ٹکڑے کر دیئے تھی اس نے اپنے جبروں کو اتنے زور سے کھولنا چاہا تھا کہ جسم جو پوری طرح مو کے گرد لپٹا ہوا تھا کئی جگہ سے ٹوٹ گیا اور اس طرح ایک موزی کے ساتھ ساتھ ہی ایک وفادار دوست بھی ختم ہو گیا امبر کو ازدہ کی موت کا بہت افسوس تھا جس نے وفاداری کے نام پر یہ قربانی لی تھی وہ اپنے آقا کے دوست کے کام آ گیا تھا اب تین دشمن ہلاک ہو چکے تھے اور چار ابھی باقی تھے امبر کو ابھی تک وہ گار کہیں دکھائی نہ دیا تھا جہاں وہ صندوق پڑا تھا کیونکہ اس پہاڑی سلسنے میں کئی چھوٹے بڑے گار موجود تھے امبر نے اس گار کی تلاش شروع کر دی اور کافی کوشش کے بعد اسے وہ گار نظر آیا جہاں سونے کا صندوق پڑا چمک رہا تھا دھیرے دھیرے خاموشی سے اس کی طرف پڑھ رہا ہے اور قریب آ کر اس نے اچانک امبر پر حملہ کر دیا لیکن اتنی دیر میں امبر ہوشار ہو چکا تھا اس نے بڑا اپنے آپ کو بچایا لیکن پھر بھی اس کا ایک پاؤں اس موزی کے موں میں آ گیا اس سے پہلے کہ وہ اسے نکل لے امبر نے مضبوطی سے پہاڑی کے ایک پتھر کو پکڑ لیا اب زور آزمائی شروع ہو گئی نہ ہی امبر پتھر چھوڑ رہا تھا اور نہ ہی مگرمچ اس کی ٹانگ مگرمچ نے کئی دفعہ کوشش کی کہ اس کے گوشت میں اپنے دانت گاڑ دی لیکن وہ لوہے کے بنے ہوئے تھے امبر کے جسم پر تو تلوار کی دھارت سے نہیں کرتی تھی پھر بھلا مگرمچ کے دانت کیا معنی رکھتی تھی وہ ٹوٹ تو سکتے تھے لیکن اس گوشت میں گڑ نہیں سکتے تھی اس طرف سے ناکام ہو کر مگرمچ نے پھر زور آزمائی شروع کر دی اور اپنی پوری طاقت سے ایک ایسا جھٹکا دیا کہ پہاڑی سے ٹوٹ کر ایک بڑا سا پتھر امبر کے ہاتھ میں آ گیا لیکن امبر کا ذہن پوری طرح جاگ رہا تھا اس نے فوراں پلٹ کر اس سے پہلے کہ مگرمچ اپنا پورا مو جسے وہ کول چکا تھا اسے نکل جائے امبر نے وہ بڑا سا پتھر اس کے موہ میں ڈال دیا مگرمچ نے اسے نکلنا چاہا لیکن پتھر بڑا تھا گلے میں اٹک گیا اور یہ پتھر مگرمچ کے لئے مصیبت بن گیا یہ نہ تو نکلا جا رہا تھا اور نہ ہی اگلا جا رہا تھا جس کی وجہ سے مگرمچ پریشان ہو کر رہ گیا اور امبر نے اسی بدحواسی سے فائدہ اٹھایا اس نے چپ چاپ گوتا لگایا اور اس کے پیٹ کے نیچے پہنچ گیا پھر اس سے پہلے کہ مگرمچ کو علم ہو امبر کی تلوار کی دھار اس کا پیٹ چاک کر چکی تھی اور وہ بغیر کوئی آواز نکالے کیونکہ پتھر اس کے حلق میں اٹکا ہوا تھا اچھل کود مچاتا ہوا ختم ہو گیا امبر کو امید بھی نہ تھی کہ یہ مکار جس نے چپ کر اس پر وار کیا تھا قدرت اتنی آسانی سے اسے ختم کروا دے گی اس نے ایک دفعہ پھر خدا کا شکر ادا کیا کہ چوتھی بلا بھی ہلاک ہو چکی تھی لیکن ابھی تین اور باقی تھی ابھی امبر یہ سوچی رہا تھا کہ اسے احساس ہو گیا کہ بقایا تینوں نے ایک ساتھ مل کر اس پر حملہ کر دیا ہے اور وہ چاروں طرف سے ان کے گھیرے میں آ چکا تھا ایک ہی وقت میں تینوں بھلاوں کا مقابلہ کرنا اس کے بس سے باہر تھا اور وہ جان بچانے کے لیے پھر ایک دفعہ ایک چھوٹی سی گار میں گھس گیا جبکہ یہ تینوں دشمن باہر اس کے انتظار میں موجود تھے اس نے سوچا ان کو دھوکہ دے کر اس گار کے کسی اور دھانے سے باہر نکل جائے اور پھر بے خبری میں کسی ایک پر وار کرے یہ سوچ کر وہ اور اندر کی طرف بڑھتا چلا گیا اس دفعہ اس کی حمد جواب دے رہی تھی اور وہ بار بار خدا سے دعا کر رہا تھا کہ یا مولا میری مدد فرما میں یہ سارے پاپڑ صرف اپنے بھائی نا کی لڑائی کے لیے بیل رہا ہوں میرا اپنا تو کوئی ذاتی مقصد نہیں ایک کلمہ کو انسان تاغوتی طاقتوں کے چنگل میں آ گیا ہے جہاں انسانی سوچ کی حدیں ختم ہوتی ہیں وہیں سے تیری رہنمائی شروع ہو جاتی ہے یہ خیال کرتا اور دعائیں مانگتا ہوا وہ آگے ہی آگے بڑھتا رہا اور پھر اسے اس گار کے ایک طرف روشنی سی محسوس ہوئی وہ سمجھا شاید اس سمت کوئی باہر نکلنے کا راستہ ہے وہ روشنی کی طرف مڑ گیا لیکن یہ کیا وہاں تو نور کے ایک حالے میں وہی جنگل والے بزرگ آنکھیں بند کیے تسبیح پھیرنے میں مصروف تھی اور ان کے سامنے ایک پتھر کی قبر بنی ہوئی تھی امبر کے دل کو ڈھارس ان کو دیکھ کر بند گئی اور وہ نہایت خاموشی سے مخل ہوئے بغیر ان کے قریب بیٹھ گیا اور فاتحہ خوانی کے لیے ہاتھ اٹھا دیئے بزرگ نے آہستہ سے آنکھیں کھول دی اور کہا گھبرا گئے تھے بیٹے حالانکہ قدرت قدم قدم پر تمہاری رہنمائی کر رہی تھی ورنہ تمہاری کیا جررت کہ سمندر کے پانیوں میں آ کر مگر مچوں سے بیر رکھ سکو امبر نے نہایت احترام سے کہا آپ نے درست فرمایا ہے ایک ناچیسا انسان اس قدر طاقتور بلاؤں کا کہاں مقابلہ کر سکتا ہے یقیناً آپ کی دعائیں اور قدرت کی امداد ہی میری کامیابی کی زامن ہے میرے محترم میں تھک گیا ہوں اور اس طفعہ مقابلہ تینوں سے ہے میری مدد فرمائیں بزرگ نے کہا خداوند زلجلال ہی تمہاری مدد فرمائیں گے ہم گناہگار تو اپنی مدد آپ نہیں کر سکتے اس قادر مطلق نے تمہارے لئے مجھے ایک وسیلہ بنا دیا ہے مزار کے چاروں طرف موٹے موٹے چونٹے پھر رہے تھے بزرگ نے انہیں کہا جاؤ بھائی اس کی مدد کرو اور ان بلاؤں کا مقابلہ کرو سب چونٹے کٹھے ہونے شروع ہو گئے اور لائن کی صورت اسی سمت چل دیئے جدر سے امبر آیا تھا بزرگ نے شفقت سے امبر کو دیکھا اور کہا یہ میرے پیر و مرشد کا مزار اقدس ہے میں ہر ماہ یہاں حاضری دینے آتا ہوں کبھی یہ مزار مبارک اوپر جزیرے میں واقع تھا لیکن لوگ یہاں لاب و لالج کے لیے منت مرادیں مانگنے لگے اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان بزرگ پر تکیہ کرنے لگے جو سراسر شرک ہے خدا کے سیوہ بھلا کون کسی کو کچھ دے سکتا ہے یہ تو وہی ذاتِ کبریہ ہے جو سب کی حاجت پوری کرتا ہے لوگ بھٹک گئے ہیں اور خدا کو چھوڑ کر بندوں سے طلب کرنے لگے ہیں میرے مرشد کو گوارا نہ تھا اس لئے انہوں نے سمندر کو حکم دیا اس جزیرے کو نکل جا پھر ایک رات سمندر میں توفان آیا اور سمندر اس جزیرے کو نکل گیا اور میرے مرشد لوگوں کی نظروں سے اوجل ہو گئے میں بے قرار ہو کر بہت رویا مجھے ان کی جدائی برداشت نہ تھی پھر مجھے خواب میں بتا دیا گیا کہ وہ سمندر کے سینے میں ایک گار میں آرام فرما ہے اب میں ہر ماں یہاں آ کر حاضری دے جاتا ہوں تم جاؤ بیٹا یہاں کی بائیں طرف ایک سوراک ہے اس سے باہر نکل جاؤ اور قدرت کا یہ کرشما بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لو جو چونٹی سے ہاتھی اور چڑیوں سے باز مروا دیتا ہے امبر نے عدب سے سلام کیا اور بائیں طرف جا کر ایک سوراک سے باہر پانی میں چلا گیا اور تیرتا ہوا مگرمچوں کی سمت نکل گیا پھر اس نے اپنی آنکھوں سے عجیب ماجرہ دیکھا چونٹے ان تینوں مگرمچ کے نتروں میں اسی گار کے دھانے سے گھس رہے تھے اور جب سارے ہی تینوں ٹولیوں میں تقسیم ہو کر ان تینوں کے نتروں میں گھس گئے جس کا ان تینوں کو علم نہ ہوا تو انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا دماغ میں گھستے گئے اور اپنے موہوں سے ان کے دماغوں کو کھانا شروع کر دیا ایک قیامت سمندر کے پانی میں آگئی تینوں کئی کئی گز اچھلتے اور اپنے سر پہاڑی کے پتھروں پر مارتے کوئی ان کے سامنے نہ تھا جس پر حملے کر کے جان چھڑا سکیں ان کمزور اور حکیر کیڑوں نے ان کبہ ہیکل بلاؤں کو مصیبت میں ڈالکھا تھا سمندر کی تہہ میں اس حلچل سے توفان آیا ہوا تھا اور یہ تینوں بلائیں اپنے سر زور زور سے پتھر پر مارے ہی تھیں امبر یہ منظر دیکھ کر قدرت کی اس امداد پر سجدے میں جھک گیا اور رو رو کر کہا اے خدا تُو واحدہو لا شریک ہے آج تک صرف یہ سنا ہی تھا کہ چونٹی سے ہاتھی اور ہاتھیوں سے باز بھی مروا دیتا ہے آج تیری قدرت کو آنکھوں سے دیکھ لیا ہے واقعی تُو زندگی اور موت کا مالک ہے اور ہر چیز پر تیری قدرت ہے اور جن کو تیری یہ قدرت نظر نہیں آتی وہ اندھی ہیں ان کے دلوں پر واقعی تالے پڑ گئے ہیں ان کے سامنے ہی بقایا تینوں دشمنوں کی لاشیں پڑی تھی جنہوں نے اپنے سر خود ہی پتھروں پر مار مار کر پھار لیے تھے جن سے کیڑے ان کا مغز کھانے کے بعد واپس گار میں لائن بنا کر جا رہی تھی امبر جلدی سے صندوق والی گار میں داخل ہو گیا اس نے صندوق کو کھولا اس میں ایک سنہری چابی پڑی تھی امبر نے اسے اٹھایا احتیاط سے جیب میں رکھا اور گار سے باہر آ گیا پھر اس نے اپنے آپ کو لہروں کے سپرد کر دیا جنہوں نے اسے اوپر سطح کی طرف پھینک دیا امبر جب پانی کی سطح پر آیا تو ایک مچھلی آگے بڑھیں اور اس سے آواز آئی امبر میری پیٹ پر بیٹھ جا میری ڈیوٹی ہے ہر ماہ اس بزر کو لے کر ان کے مرشد کے مزار پر جاتی ہوں اور پھر واپس کنارے پر چھوڑ آتی ہوں وہ واپس جا جگی ہیں اور میری ڈیوٹی لگا گئے ہیں کہ تمہیں بھی کنارے تک پہنچا کر اپنے بچوں میں واپس جاؤں تیرا بہت شکریہ تو نے زیادہ انتظار نہیں کروایا ورنہ میرے بچے بھوک سے بیتاب ہو جاتے امبر جلدی سے اس مچھلی کی پیٹھ پر بیٹھ کیا اور مچھلی تیزی سے تیرتی ہوئی اسے لے کر کنارے پر چھوڑ گئی اور خود پانی میں غائب ہو گئی امبر باہر آیا تو اس نے گھوڑوں کے ہنین آنے کی آواز سنی ایک طرف ایک رتھ کھڑی تھی جس میں چار سفید اڑنے والے گھوڑے جھتے ہوئے تھے امبر فوراً اس رتھ پر سوار ہو گیا اور کہا چلو بھائی میری منزل کا راستہ تمہیں بھی معلوم ہے گھوڑے زور سے ہنین آئے انہوں نے اپنے پر کھولے زمین پر دور لگائی اور ہوا میں اڑ گئے اور تھوڑی سی دیر میں وہ بادلوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے اپنی منزل کی طرف جا رہی تھی امبر نے زمین کی طرف دیکھا تحدی نگاہ پھیلا ہوا سمندر زمین کے سینے پر ایک نہر کی طرح بہتا معلوم ہو رہا تھا اور رتھ بلوندیوں کی طرف تیزی سے جا رہی تھی بادلوں کے آبارہ ٹکڑے بار بار امبر سے ٹکرا ٹکرا کر اسے خوش آمدید کہہ رہی تھی اور امبر خدا کی حمد و سنا بیان کرتا ہوا منزل کی طرف رما دما تھا جو اس مشکل کو آسان کر رہا تھا جو بظاہر ناممکن نظر آ رہی تھی ماریا نے اس سرائے میں جہاں وہ امبر اور ناک کے ساتھ رہ چکی تھی ایک کمرے پر قبضہ بھی کر رکھا تھا جو مسافر اس کمرے میں ٹھہر تھا اس کے ساتھ ماریا جیب جیب قسم کی حرکات کر کے اسے حراسہ کر دیتی اور وہ دوسرے ہی دن ہوتل کے مینجر سے کہتا آپ کے کمرے میں بھوت ہے اور اپنا بستر گول کر جاتا اس بات سے سرائے کی شہرت کو الگ نقصان پہنچ رہا تھا اور آمدنی بھی کم ہو گئی تھی جس کی وجہ سے اس کا مالک خاصا پریشان تھا ماریا کے لیے یہی مجبوری تھی کیونکہ امبر اسے ناک کے گائب ہونے کی اور پھر اس کی رہائے کے لیے جانے کی پوری داستان بتا کر کہہ گیا تھا کہ وہ اسی سرائے میں رہے اور وہ ناک کو لے کر اسی سرائے میں واپس آئے گا کئی آمل اور چھوٹے پندت اس بھوت کو نکالنے کے لیے مالک سے روپے وصول کر چکے تھے لیکن بھوت نے ان کی خاصی مرمت کر کے یہاں سے بھیج جا تھا یہ خبر سارے شہر میں عام ہو گئی تھی کہ سرائے کے کمرہ نمبر داس میں ایک بھوت نے ڈیرہ جمع رکھا ہے ایک رات ایک پندت جی اس شہر میں آئے کیونکہ گنگا کے کنارے تباہ شدہ کالی کے مندر کی جگہ ہندو لوگ دوبارہ مندر تعمیر کر رہے تھے گنگا کا پانی یہ جگہ چھوڑ کر دور جا چکا تھا لہٰذا اس مقدس جگہ پر دوبارہ تعمیر ہو رہی تھی جس میں ہندو بھر چڑھ کر مالی امداد دے رہے تھے اور جو لوگ مالی امداد دینے کے قابل نہ تھے وہ اس نیک کام میں حصہ لینے کے لیے مزدوروں کے ساتھ مل کر کام کر رہے تھے جس کی وجہ سے کئی رشیمنی اور پندت دور دور کے شہروں سے چل کر اس پویتر مندر کی تعمیر میں حصہ لیتے جو کالی ماتا کا ستھان تھا مطرہ میں اکٹھے ہو رہے تھے اور انہی لوگوں میں یہ پندت امر نادھ بھی کالی ماتا کے پجاری ہونے کے ناتے دور سے چل کر رات کے وقت شہر پہنچے تھے لہٰذا رات کو آرام کرنے کے لیے اسی سرائے میں آگے جو پہلے ہی کھچا کھچ بھرا ہوا تھا سوائے اس کمرے کے جہاں ماریا کا قبضہ تھا مالک نے مجبوری ظاہر کرتے ہوئے کہہ دیا سرائے میں کوئی کمرہ خالی نہیں ہے مہاراج مجبوری ہے صرف ایک کمرہ ہے لیکن وہاں ایک بھوت نے قبضہ کر رکھا ہے اور وہ کسی مسافر کو یہاں قیام نہیں کرنے دیتا لہٰذا ہم نے وہ کمرہ قرائے پر دینا ہی چھوڑ دیا ہے پنڈت نے کہا بالک وہ کمرہ تم مجھے دے دو رات بھر ہی تو قیام کرنا ہے بھوت سے میں خود ہی نبٹ لوں گا مالک تو چاہتا ہی تھا کہ کوئی پہنچا ہوا پنڈت اس کام میں ہاتھ ڈالے اور اس بھوت سے چھٹکارہ دلوائے اس لئے اس نے پنڈت کو کچھ صاحب کرامت دیکھتے ہوئے یہ ذکر شیڑا تھا فوراں پنڈت جی کو لے جا کر کمرے کا تعلہ کھول کر کمرہ ان کے حوالے کر دیا ماریا اس وقت پلنگ پلیٹی امبر اور نا کے متعلق سوچ رہی تھی کہ خدا جانے اس کٹھن کام میں امبر کہاں تک کامیاب ہوا ہوگا کہ کالا بھجنگ اور مٹا تازہ یہ پنڈت اپنی توند نکالے بدن سے ننگا صرف جینیو ڈالے اور دھوتی باندے پاؤں میں لکڑی کی کھڑا میں بجاتا اندر داخل ہوا اس کا سر منڈا ہوا تھا اور درمیان میں چوٹی تھی اور چمکتے ہوئے سر پر جو تازہ تازہ منڈا ہوا تھا تیل ملا ہوا تھا جس سے وہ کوپ چمک رہا تھا ہاتھ میں لٹیا اور بغل میں ایک بستر دبائی جو رسی سے بندہ ہوا تھا کمرے میں آ کر اسی پلنگ پر بیٹھ گیا جہاں ماریا لیٹی تھی اور ماریا کو ایک طرف ہٹنا پڑا جس کے بوجھ سے پلنگ چرچرانے لگا اور خطرہ تھا کہ اس ہاتھی کے بوجھ سے کہیں ٹوٹ ہی نہ جائے ماریا ان دنوں کافی اداس بھی تھی کیونکہ دل لگی کرنے کے لیے کوئی مسافر بھی اس کمرے میں عرصے سے نہ آ رہا تھا سب ڈر کر اس کمرے کے پاس سے بھی نہ گزرے تھی پھر کئی دن بعد ماریا کے ہاتھ میں ایک ہلونا پندیت جی کی صورت میں لگا تھا اس کے گٹھے ہوئے سر کو دیکھ کر ماریا کے ہاتھوں میں کھجلی ہو رہی تھی مگر اس نے سبر سے کام لیا ابھی تو پوری رات شرارتوں کے لیے پڑی تھی ماریا نے اپنے ہاتھوں کو کابو میں رکھا پندیت جی نے بغل سے ایک پوٹل ہی نکالی جس میں موٹی موٹی دو روٹیاں اور آلو کی بھجیاں بندی تھی کھانے میں مصروف ہو گیا ماریا کے لیے کھانا بھی اس کابل نہ تھا کہ وہ اس میں حصہ بٹا سکتی مرگ یا بکرے کی ران وغیرہ ہوتی تو اور بات تھی پندیت کافی بھوک کا معلوم ہو رہا تھا تب ہی بڑے بڑے لکمیں موہ میں ڈال رہا تھا پھر جلدی ہی وہ دونوں روٹیاں ہڑپ کر گیا جگ میں سے پانی انڈیل کر پھیا اور ایک بڑی سی ڈکار لی توند پر ہاتھ پھیرا اور پلنگ پر دراز ہو گیا مجبوراً ماریا کو پلنگ خالی کرنا پڑا اب ماریا اپنا کھیل شروع کرنا چاہتی تھی وہ پلنگ کے نیچے گھس گئی اور نیچے سے سوئی زور سے پندیت کی کمر میں چپ ہو دی پندیت نے اس جگہ کھو جاتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لی اور بھڑ بھڑایا پلنگ میں کھٹمل معلوم ہوتے ہیں مورک یہ نہیں جانتے کالی کے سیوک امرنات کا خون کڑوا ہے یہ کہہ کر تھکے ہوئے پندیت نے خراتے لینے شروع کر دیئے اب کئی بار ماریا نے اس کے گوشت میں سوئی اتاری مگر خراتے لیتا ہوا پندیت تس سے مسنا ہوا وہ عجیب قسم کے لمبے لمبے اور بے ہنگم قسم کے خراتے لے رہا تھا جس میں بھینسوں کے ڈکارنے کی آواز مینڈگو کے ٹرانے اور درندوں کے گھرانے کی ملی جولی آوازیں شامل تھیں آخر ماریا پلنگ کے نیچے سے نکل آئی اب پھر اس کی چندیاں دیکھ کر اس کا ہاتھ کھو جانے لگا لہٰذا اس نے ایک مزے دار چپت اس کے سر پر لگائی پندیت جی ہڑ بڑا کر اٹھ بیٹھے کون ہے ماریا نے ایک اور ہاتھ جمع دیا پندیت جی پلنگ سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور کہا دیکھو بھائی بھود ہم کالی ماتا کے سیوک ہیں ہمیں تنگ مت کرو اگر ہم بھی موج میں آگئے تو تم ناراض ہو جاؤگے رات بھر کے مسافر ہیں دن ہوتے ہی چلے جائیں گے یہ کہا اور پھر پلنگ پر دراز ہو کر خراتے لینے شروع کر دیئے ماریا نے کہا کمبخت بھود کو کچھ سمجھی نہیں رہا جیسے بھود نہ ہوا خیری والے کی ریڑی سے اٹھا لائی تھی اور دن بھر اسے کھیل کر دل بہلاتی رہی تھی لیکن بعد میں اس کی ہوا نکال کر رکھ دیا تھا اور اس گوبارے کو پندیت جی کے موں میں دے کر اسے دھاگے سے بان دیا اب خراتوں کی آواز آنی بند ہو گئی پندیت کے سانس کے ساتھ ہی گوبارہ پھول جاتا اور سکڑ جاتا اور جو ہی پندیت سانس باہر پھینکتا گوبارے میں ہوا بھر جاتی اور پھر جب سانس لیتا گوبارے سے ہوا نکل جاتی اور وہ پچک جاتا ماریا اس کو بڑی دلچسپی سے دیکھ کر ہنس رہی تھی خراتوں میں تیزی آتی جا رہی تھی بلاخر گوبارہ زیادہ ہوا بھر جانے سے ایک پٹاکے کی آواز کے ساتھ ہی پھٹ گیا اور پندیت جی ایک دم اٹھ گئے اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے اور اس نے کہا بچوں کے کھیل بڑوں کے ساتھ شعبہ نہیں دیتی جو لوگ بڑوں کی عزت نہیں کرتے انہیں بڑے کشٹ اٹھانے پڑتے ہیں کھلونے سے کھیلتے کھیلتے باز وقت خود بھی کھلونہ بن جانا پڑتا ہے کسی کو دکھ دینے سے پہلے خود بھی ویچار کر لینا چاہیے کہ دکھ اس کا بھی انتظار کر رہی ہیں اکل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے کانٹوں کی جھاڑی میں اُلجوگے تو دامن تمہارا ہی بھٹ جائے گا سام کی دم پر پیہ رکھنے سے سام کاٹ لیتا ہے ماریہ نے کوئی جواب دینے کے بجائے ایک دفعہ پھر اس کی چندیا پر چپت جما دی پھر ایسا ہی ہوا جیسے پنڈت کو کسی بھرنے کاٹ لیا ہو اور وہ ایک دفعہ پھر پلنگ سے اٹھ کڑا ہوا اور غصے سے کہا نادان چھوکری بڑوں کے ساتھ مزاک کر دی ہے شیر کے موں میں سر دیا ہے تو مزا بھی چکھ لے ماریہ نے کوئی جواب نہ دیا پنڈت امرنات کی آنکھوں میں نیند کے خمار کی بجائے خون اتر آیا تھا اس نے اپنی مالا نکال کر کچھ جاب شروع کر دیا ماریہ کو لگا اس کی طبیعت میں ازدراب اور بیچینی سے شروع ہو گئی جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھ گئی دل کی دھڑکنیں تیز در ہوتی جا رہی تھی اور پھر ایک دم یہ دل کی دھڑکنیں جو گھوڑے کی طرح دھوڑتی معلوم ہو رہی تھی رک گئیں اور ماریہ کو محسوس ہوا اس کا قد گھٹ کر فٹوں سے انچوں میں تبدیل ہو گیا اور اس کا جسم پتھر کا بن کر رہ گیا ہے امرناتھ نے جاب ختم کیا تو ماریہ اس کے قریب ایک سونے کی گڑیا کا بھت بنی پڑی تھی اور خود ایک خوبصورت کھلونہ بن گئی تھی جسے امرناتھ نے ہاتھ میں اٹھا لیا اور کہا بھوت صاحب اس میں ہمارا کوئی دوش نہیں تم نے ہم سے کھلونہ سمجھ کر کھیلنا شروع کر دیا ہماری طبیعت بھی موج میں آگئی اب ہم اس کھلونے سے کھیلنا شروع کریں گے امرناتھ نے منتر پڑ کر پھونک ماری سونے کی اس گڑیاں میں جان پیدا ہو گئی اور امرناتھ نے اسے ہاتھ کی ہتھیلی پر بٹھا لیا اور تنج کی کہ یہ بھوت صاحب آپ سے ڈر کر یہ کمرہ چھوڑ دیں ماریہ بہت شرمندہ تھی پنڈت امرناتھ نے کہا چھوکری اب تو تمام عمر سونے کا بھیجان بھت بن کر رہے گی اور جب مندیر تعمیر ہو جائے گا تو یہ سونے کا بھت میں کالی کے چرنوں میں چڑھا دوں گا پھر اس نے منتر پڑ کر پھونک ماری پھر مورتی بے جان ہو گئی تب امرناتھ نے اس بھت کو اپنی پوٹلی میں باندھ لیا اور پلنگ پر لیٹ کر پھر خراتے لینے لگا دن کے وقت مالک کو دیکھ کر سکت حیرت ہوئی کہ پنڈت امرناتھ سہی سلامت اور خیریت سے مسکراتا ہوا اس کے پاس آیا اور کرایا دا کر کے کہا لو بھائی میں جا رہا ہوں مالک نے کہا کمال ہے پنڈت جی رات میں آپ کی بھوت سے ملاقات نہیں ہوئی پنڈت نے مسکراتے ہوئے کہا ہوئی تھی اور میں اسے اپنے ساتھ ہی لیے جا رہا ہوں اب آپ کا کمرہ خالی ہو گیا ہے اسے قرائے پر اٹھا دیجئے گا کمرے کا بھوت میرے ساتھ ہی جا رہا ہے اس نے پنڈت جی کے پیسے واپس کرتے ہوئے ان کے چرن چھولیا اور کہا بڑی کرپا کیے ہمارے حال پر مہاراج یہ قرائے کے پیسے رہنے دیں اور جو خدمت کہیں میں کرنے کے لیے تیار ہوں پنڈت نے ہنسکر کہا نہیں بھائی میں نے تم پر کوئی ایسا نہیں کیا اگر یہ بھوت ہمارے موں نہ لگتا تو رات بھر ٹھہر کر ہم چلے جاتے لیکن اس نادان نے ہم سے چھیل چھاڑ شروع کر دی ہم نے سمجھایا بھی کہ بڑوں کے موں نہیں لگتے لیکن یہ مانا ہی نہیں ہم تھکے ہوئے تھے آخر مجبورا ہمیں جواب دینا پڑ گیا اور یہ چیز تمہارے حق میں بہتر ہو گئی اچھا اب میں چلتا ہوں اب اس کمرے میں کبھی بھوت نہیں آئے گا پنڈت امرناتھ سرائے سے نکل کر کالی ماتا کے مندر کی طرف روانہ ہو گیا اور بہت سارے مزدونوں کے ساتھ مل کر اس مندر کی طرف مصروف ہو گیا ماریا سونے کا بطبنی اس کی پورٹلی میں بے جان پڑی تھی کالی ماتا کے سیارے میں سالانہ تقریب تھی یہ تقریب سال بھر کے بعد کالی ماتا کے مندر میں منائی جاتی تھی کالی ماتا کے چردوں میں قربانیاں دی جاتی تھی اور کالی ماتا کا مہا پجاری جو اس سیارے کا جادوگر بھی تھا کالی کے نام پر تمام سیارے کے لوگوں سے وفاداری کا عہد لیتا تھا اسی دن تمام سیارے میں شادیاں بھی تیہ ہوتی تھی اور جرم پر سزائیں بھی دی جاتی تھی اسی دن تمام سیارے کے لوگوں کے سامنے کالی ماتا اپنا درچن دیتی تھی کالی کا مہا پجاری شادیوں اور سزاؤں کی لسٹ ماتا کو پڑھ کر سناتا اور کالی ماتا جو فیصلہ صادر کرتی اسی وقت سب کے سامنے اس پر عمل شروع ہو جاتا اس موقع پر سارے سیارے اور کالی ماتا کے مندر کو خوب سجائے جاتا لوگ بھی اپنے جسمہ پر مختلف رنگوں سے پھول پتیاں بناتے عورتیں سولہ سنگھار کرتی اور سیارے میں مہکتے ہوئے پھولوں کے گہنوں سے اپنے آپ کو آراستہ کرتی کالی کے چردوں میں منوں پھول نچاور کی جاتی اور اپنی زبان کے گیتوں میں کالی ماتا کے گیت ہوتی بڑا پجاری کالی کے بچھ کے دائیں بائیں بنے ہوئے پیالوں میں کور اور سندل جلاتا جس سے اٹھنے والے دھوئے کی مہک سارے سیارے میں پھیل جاتی پوجہ کے وقت بڑا پجاری اشلوک پڑھتا رہتا اور آخر پھر کالی ماتا اپنے بچھ سے نکل کر شیر پر سوار سنگے مرمر کے تخت پر جلوہ فروز ہوتی یہ کچھ سالہ سال سے ہوتا جلا آ رہا تھا اور کبھی بھی اس کے معمول میں فرق نہیں آیا سب لوگ کالی ماتا کو سجدے کرتے اور بعض ناموں سے اس کی صفت بیان کی جاتی اور کالی ماتا کی جائے کے نعرے لگائے جاتے یہ تقریب سیارے میں موسمیں بہار کے موقع پر منائی جاتی اس زور میں چاروں طرف ہوگے درختوں پر پھول ہی پھول کیلئے ہوتے اور پورا سیارہ گلستان بنا ہوتا اس سیارے پر گنم کے دانوں کی قسم کی کاشت ہوتی جسے لوگ اوبال کر بھون کر اور پیس کا راٹہ بنا کر مختلف قسم سے کھاتے سیارے میں پھولوں اور پھلوں کی بہتات تھی یہاں کے لوگ ان پھولوں اور پھلوں کو بھی سبزیوں کی طرح پکاتے جانوروں اور پرندوں کا گوشت کھاتے یہاں نیلگائے قسم کا ایک جانور بڑی بہتات سے پایا جاتا تھا اور بھی مختلف قسم کے جانور ہوتے تھی کوئی ہرن سے مشابت رکھتا اور کوئی جنگلی سوروں سے ملتا جلتا ان سب کا شکار کیا جاتا کالی ماتا نے اس سیارے کے گرد بادلوں اور دھند کا حصار قائم کر رکھا تھا اور اس جادو کے حصار کی وجہ سے یہ سیارہ کسی دوسرے سیارے سے نظر نہیں آتا تھا سالانہ تقریب کی تیاریاں یہاں زوروں پر تھی دوسری طرف رتھ امبر کو اڑائے اس سیارے کے قریب پہنچ گئی امبر نے دیکھا کہ بادل کے ایک سفید ٹکڑے پر ایک سفید کپڑوں میں ملبوس سفید ریش بزرگ ہاتھ میں اسحال یہ اس کی طرف آتے دکھائی دئیے امبر نے رتھ کے گھوڑوں کی رسیاں کھینچیں تاکہ وہ بزرگ جلدی ہی قریب آ جائیں گھوڑے علیف ہو کر ہنہنائے اور اپنی ناراضگی کا اظہار کیا کہ اتنے میں بادل کا ٹکڑا رتھ کے پاس آ کر رکھ گیا امبر نے بزرگ کے پاس آ کر سلام کیا اور بزرگ نے والیکم سلام کہا اور کہا میں جانتا ہوں بیٹا تجھے بہت جلدی ہے لیکن میں تجھے چند باتیں سیارے کے متعلق سمجھانا چاہتا ہوں امبر نے انکساری سے عرض کی یا حضرت ارشاد فرمائیں بزرگ نے کہا جیتے رہو بیٹا یہ سیارہ کفر کے اندھیروں میں گرا ہوا ہے جہاں خداوند ارزو سما کی بجائے کافر دیوی کالی ماتا کی پوجہ ہوتی ہے اور اس کے قدموں میں انسانوں کو قربان کیا جاتا ہے اسے سجدے کیا جاتے ہیں تجھے مبارک ہو تُو پہلا مسلمان ہے جس کے قدم اس سیارے کو چھو رہی ہیں اپنے بھائی کی آزادی کے ساتھ ساتھ تجھے وہاں توحید کی شما بھی روشن کرنی ہے تاریکیوں میں بھٹکتے ہوئے ان انسانوں کو نور ایمان کی روشنیں دکھانی ہے انہیں بتانا ہے کہ انسان کا سر صرف خداوند قدوس کے سامنے ہی جھکنا چاہیے دیوی دیوتاؤں کی پوجہ گناہ عظیم ہے اور انہیں سجدہ کرنا شیطانی فیل ہے ان کافروں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنانا بھی تمہارا فرض ہے اور مجھے تمہاری قسمت پر رشک آتا ہے بیٹا تم وہ پہلے انسان اس سیارے پر گئے ہو جو اللہ اکبر کی صدا بلاند کرے گا پھر انہوں نے اپنی انگوٹھی جو ایک چمکدار دھاتکی بنی ہوئی تھی انبر کو دیتے ہوئے کہا اسے اپنے پاس رکھو اس سیارے کے گرد جو جادو کا حسار ہے اسے تمہارے گھوڑے پار نہیں کر سکتے اس حسار کے پار جا کر یہ انگوٹھی دکھا دینا حسار ٹوٹ جائے گا اور تمہیں راستہ مل جائے گا یہ ریت میں نے ہی تمہارے لئے بھیجوایا تھا اس لئے کہ تم سے یہ عظیم کام لینا تھا انبر نے انگوٹھی لے کر پہن لی اور دل میں سوچنے لگا اس بزرگ کو کس نے بتایا ہوگا کہ میں اس سیارے پر آنا چاہتا ہوں بزرگ نے دل کی بات جان کر مسکراتے ہوئے جواب دیا میں جانتا ہوں تم کن وسوسوں کا شکار ہو تم مجھے نہیں جانتے لیکن میں تو تمہیں جانتا ہوں میری قبر سمندر کی تہہ میں تم دیکھ چکے ہو جہاں کے چونٹیوں نے تمہارے تین دشمن حلق کیے تھے میرے ہی مرید نے تمہیں سلیمانی نقش دیا تھا صوفی نصار شاہ بھی میرے اس مرید کے مرید ہیں یہ ٹھیک ہے کہ خدا کے برگزیدہ بندے مر کر بھی زندہ رہتے ہیں لیکن ان کا تعلق دنیاوی چیزوں سے منقطع ہو جاتا ہے ان کا رشتہ صرف خداوندک قدوسی سے قائم رہتا ہے اس لئے یہ کام وفات کے بعد میں نہیں کر سکتا میرا خیال ہے اب تمہارے دل میں کسی وسوسے کی گنجائش باقی نہ ہوگی نصار شاہ کی وجہ سے تمہارا تعلق مجھ سے ہے اور اس طرح تم بھی میرے مرید ہو اس لئے یہ کام میرے سپرد کیا گیا ہے کہ تمہاری رہنمائی کروں اب جاؤ خدا تمہارا حامی و ناصر ہو امبر نے انہیں سلام کیا اور گھوڑے کی راستیں ڈھیلی چھوڑ دیں جو پھر ہوا سے باتیں کرنے لگے اور تھوڑی ہی دیر کے بعد سامنے بادلوں اور دھوئیں کی دیوار دیکھ کر رک گئی امبر سمجھ گیا سیارے کا حصار یہی ہے جسے کالی ماتا نے قائم کر رکھا ہے اس نے بزرگ کی انگوٹھی کا روخ اس سمت کیا جسے کرنے نکل کر ان بادلوں سے ٹکرائیں اور حصار پٹاکے کی آواز کے ساتھ ہی پھٹ گیا اور اس میں راستہ پیدا ہو گیا جسے گھوڑے رتھ سمیت داخل ہو گئی امبر اس وقت سیارے میں داخل ہوا جب یہاں جشن منایا جا رہا تھا کالی ماتا تخت پر بیٹھی تھی اور سیارے کے لوگ سجدے میں جھکے کالی ماتا کی جائے کے نارے لگا رہی تھی اچانک کالی ماتا کا ہشاش بششاش مسکراتا ہوا چہرہ کہرو غزب میں آ گیا مہا پندت اور تمام سیارے کے لوگ تھر تھر کامپنے لگے اور ڈرنے لگے کہ نا جانے ان سے کیا گلتی ہو گئی ہے جس کے وجہ سے کالی ماتا گسے میں آ گئی ہے تب کالی ماتا نے لوگوں کو مخاطب کیا اور کہا میرے سیو کو آج تمہارے درمیان ایک ایسا منوش آ گیا ہے جس کا سمبند اس سیارے سے نہیں جو تمہارا اور کالی ماتا کا دشمن ہے مہا پندت نے ہاتھ جوڑ کر کہا ماتا ایسا کونسا دشمن ہے جس کی بو ہمیں نہیں آ رہی اور وہ ہماری ماتا کا دشمن ہوتے ہوئے اس کے کرود اور انتقام سے کیسے بچا ہوا ہے کالی ماتا نے کہا پندت اس کے پاس جادو کی طاقت ہے جس سے اس کی بو تمہیں محسوس نہیں ہو سکتی لیکن تمہاری کالی ماتا تو محسوس کر لیتی ہے باقی رہا وہ میرا دشمن ہوتے ہوئے میرے انتقام سے کیسے بچا ہوا ہے کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کو برداشت کرنا پڑ جاتا ہے کچھ مہان شکتیاں یہ چاہتی ہیں کہ وہ زندہ رہے اس لئے میں انہیں ناراض نہیں کرنا چاہتی لیکن وہ سمیعہ رہا ہے کہ اب اس سے کھل کر مقابلہ ہوگا کیونکہ وہ تمہاری کالی ماتا کی بجائی کوئی اور اندیکھی طاقت کو جسے وہ خدا کہتا ہے تم لوگوں سے اس کی پوجہ کروانا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے تم لوگ اس کے خدا کے سامنے سر جھکاؤ وہ تم لوگوں میں کھڑا سن رہا ہے میں تمہارے سامنے زندہ حالت میں اپنی پوری طاقت کے ساتھ موجود ہوں میں اسے کہتی ہوں اگر اس کا کوئی خدا ہے تو وہ میری طرح تمہارے سامنے آئے تمہاری فریاد سنے تمہاری نسل بڑھانے کے لیے تمہیں اولاد عطا کرے اور برے کاموں کے آ کر تمہیں سزا دے پورے مجمع سے آواز آئی ماتا وہ پاپی کون ہے ہمیں بتا دے ہم اس کی بوٹیاں اڑا دیں گے ماتا نے کہا دھیرج رکھو وہ تمہارے سامنے ضرور آئے گا پھر کالی ماتا نے کہا امبر میدان میں آجاؤ اور پہلے اپنے بھائی ناک کا جو میرا گلام ہے اسے اپنی بات منوا کر دکھاؤ پھر تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ اس سیارے والے تمہاری بات مان سکتی ہیں یا نہیں اپنے دل میں ایمان کی روشنی رکھتے ہوئے بھی وہ میرا گلام ہے اور تمہارا دشمن بن کر تمہارے سامنے آئے گا وہ جان دے دے گا مگر تمہارا کوئی حکم نہیں مانے گا تب امبر نہائی تحمل سے مجمع سے نکل کر کالی ماتا کے سامنے آیا لوگ چاروں طرف سے اس کی طرف پڑھے لیکن کالی ماتا نے کہا وہیں رک جاؤ نادانو تم اس کا کچھ نہیں بگار سکوگے کیوں اپنی جانے مفت میں گھوانا چاہتے ہو سب لوگ وہیں رک گئے امبر سمجھ گیا کہ ناگ کے دماغ پر کالی طاقتوں کا اثر ہے اور کالی ماتا ایک تیر سے دو نشانے لگانا چاہتی ہے وہ ناگ کو مجھ سے لڑا کر ہماری طاقت ضائع کروانا چاہتی ہے لیکن وہ مجبور تھا کالی ماتا نے آواز دے کر کہا ناگ کالی ماتا کے سیوک باہر آ جاؤ اور پھر بت کے سار پر دروازہ کھل گیا اور ناگ بھنکارتا ہوا بڑے غصے سے باہر آ گیا کالی نے مہا پندیت سے کہا ایک جاندار قسم کا سور ناگ کی بھینٹو فوراں مہا پندیت کے اشارے پر تین چار آدمی رسے سے بندے ہوئے ایک موٹے اور طاقتور سور کو لے کر میدان میں آئے اور ناگ کے سامنے چھوڑ دیا پھر اس سے پہلے کہ وہ سور بھاگ جائے ناگ نے اس پر جست لگائی اور اس کے ماتھے پر ڈس دیا اور اس کی ٹانگوں سے لپٹ گیا جس کی وجہ سے سور زمین پر گر کر تڑپنے لگا ناگ نے اس کی شارک پر مو رکھ دیا اور اس کا سارا خون پی گیا اب ناگ میں پہلے سے بھی زیادہ توانائی آ چکی تھی کالی ماتہ نے حکم دیا ناگ تمہارے سامنے میرا دشمن کھڑا ہے اس کا بھی خون پی جاؤ ناگ نے غصے سے امبر کی طرف دیکھا وہ اسے بالکل نہیں پہچان رہا تھا اور پھنکارتا ہوا امبر کی طرف بڑھا امبر نے اپنا بازو آگے کر دیا اور ناگ نے جو ہی اس کے گوشتے میں دانت گارنے چاہے اس کے دانت ٹوٹ گئے اسے ایسا لگا کہ اس نے فولاد پر اپنے دانت گارنے کی کوشش کی ہے وہ غصے میں آگ بگولہ ہو گیا کالی ماتہ نے جو یہ دیکھا تو کہا ناگ میں نے تیری ساری طاقت واپس کر دی ہے سوائے تیرے دماغ کے جو میرا تابع ہے ناگ نے غصے میں آ کر اپنے آپ کو ہاتھی میں تبدیل کر لیا لوگوں نے ماتہ کی جائے کے نارے لگائے ناگ ایک بدمست ہاتھی کی طرح امبر کی طرف پڑھا اور اپنی لمبی اور توانہ سونڈ ایک رسے کی طرح اس کے گرد لپیٹ کر اسے اٹھانا چاہا لیکن وہ پورا زور لگانے کے باوجود بھی امبر کو ایک انچ بھی نہ اٹھا سکا اسے معلوم ہو رہا تھا کہ ساری زمین اور آسمان کا وزن اس میں آ گیا ہے اس شکست سے وہ بہت زیادہ غصے میں آ گیا اور فوراں شیر بن کر دھاڑا اور امبر پر حملہور ہو گیا لیکن نہ تو وہ دانت ہی گوشت میں گار سکا اور نہ ہی ناخن اسے گزند پہنچا سکی وہ تابر توڑ حملے کرتا رہا لیکن امبر کو جنبش تک نہ ہوئی وہ چاہتا تو شیر کا مو پکڑ کر چیر سکتا تھا ہاتھی کی سونڈ توڑ کر ٹکڑے کر سکتا تھا لیکن اسے علم تھا کہ ناگ کا دماغ جادو کے اثر میں ہے جب ناگ کی تمام حربیں ختم ہو گئے تو امبر نے کالی ماتا کی طرف دیکھا اور کہا میرے بھائی کو میرے ہاتھوں مروانے کی بجائے اپنی شکتی کو میرے مقابلے میں لاؤ یاد رکھو تمہارے اقتدار کا سورج اس سیارے پر گروب ہو چکا ہے یہاں کالی ماتا کی جائے کی بجائے اللہ اکبر کے نارے گنجیں گے جن بارہ ہاتھوں پر مان کرتی ہو میں انہیں توڑ ڈالوں گا پھر کیا ہوا یہ جانئے اس ناوول کی اگلی قسط میں جس کا نام ہے ناغ غائب ہو گیا